ہیلو چنمسکار آپ کے اپنے پریوار روزگار بھی دنکت میں آپ سب لوگ کا سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے بہترین ہوں گے لا جواب ہوں گے ایک دم بنداز ہوں گے دوست اور بہترین طریقے سے آپ لوگ اپنی پڑھائی کو کر رہے ہوں گے ایک بار سب ہی دوست جڑیں گے اور بتائیں گے کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے حل چال کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی پڑھائی بڑھیا چل رہی ہے صبح کا جو ہم لوگوں کا چپٹر تھا وہ تھا بچے چکر وردھی بیاج اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بچہ جو ہے اس میں اتنا انٹریسٹ نہیں لیتا ہے اس چپٹر میں تھوڑا سا بورنگ فیل کرتا ہے تو اس جو آپ نے بور فیل کیا ہے اس چپٹر کے اندر بچے اسی کا اپوزٹ ایک اتنا انٹریسٹنگ چپٹر میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں جسے ہر بچہ کرنے کی کوسس کرتا ہے اور ہر بچے کا انٹریسٹ جو ہوتا ہے وہ اس چپٹر میں ہوتا ہے آج کا ہم لوگوں کا چپٹر جو ہے وہ ہے ٹائم اینڈ ورک ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کا جو چپٹر ہے بچے وہ کون سا ہے سمیں تتھا کر رہے ہیں ہاں ابھی ایک نیراج نے ایک ویڈیو ڈال دی تھی نیراج سر نے ہندی والے سر نے اپکے نے ایک ویڈیو ڈال دی تھی جس میں میں گنہ ملو گنہ چوس رہا تھا تو اس میں ایک بچے کا نیچے کمنٹ تھا نیو جی آپ کی تو طبیعت خراب تھی پھر یہ کیسے کیا جواب دوں اب کیا ہی جواب دوں تو آنا پڑا کہ اگر اب نہیں گیا تو بچے یہ سوچیں گے کہ بہانے بنا رہے ہیں بچے بہانے تب بناتا جب میری جگہ اس پریکٹس ایٹ کو اور کوئی کرارہ ہوتا یا میری جگہ بک سولوشن کوئی اور کرارہ ہوتا آج بھی مجھے کرانا ہے کل بھی مجھے کرانا ہے تو بہانے کا تو خیر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے اور اپنی مطلب میں نے اپنے من سے یہ دونوں کلاس لگوائی ہیں صبح میں بھی کلاس سام میں بھی کلاس نہ تو آپ نے بولا تھا کسی نے نہیں بولا میں نے اپنے من سے دو کلاس لگوائی ہیں کہ جب تک بچے پیپر دینے جائیں اس سے پہلے پہلے بہترین طریقے سے بک سولوشن ہو جائے لیکن آپ تو خیر عدبت ہو آپ کا تو خیر جواب ہی نہیں ہے شروعات کرنے جا رہے ہیں بچے شروعات کرنے جا رہے ہیں اپنے چپٹر سے سب سے پہلے تھوڑا سا بیسک بات کروں ویسے تو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں لیکن تھوڑے سا بیسک کی بات کرتا ہوں آج ہم لوگوں کا جو چپٹر ہے وہ میرے دوست چپٹر ہے ٹائم اینڈ ورک ٹائم اینڈ ورک آج ہم لوگوں کا چپٹر ہے یعنی کی سمیہ تتھا کارے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے دوست کون سا چپٹر پڑھنا ہے تو آپ کہیں گے سمیہ تتھا کارے پڑھنا ہے اور کل آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کل جو سڈیول ہوگا وہ بچے آپ کا سمیہ تتھا دوری ہوگا لیکن ہم لوگ سمیہ تتھا دوری نہیں کریں گے ہم لوگ پائپ تتھا ٹنکی کریں گے کیونکہ اسی کا سب ٹاپک ہے وہ سمیہ تتھا دوری کو میں پرسوں کے لیے سڈیول کرا دوں گا کل جو ہم لوگ کر رہے ہوں گے میرے دوست وہ پائپ تتھا ٹنکی کر رہے ہوں گے اور پائپ تتھا ٹنکی اس کے بعد بلکل اسی کا ہو بہو چپٹر ہے تو ہم اسی طرح اسی کا بھی ریویزن کر لیں گے دوست ٹھیک ہے بہت بڑیا دھیان سے سمجھیں گے اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں میرے دوست اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اے کسی کام کو بیس دن میں کرتا ہے اور بی کسی کام کو میرے دوست پچیس دن میں کرتا ہے اے کسی کام کو بیس دن میں کرتا ہے اور میں کہوں بی اسی کام کو پچیس دن میں کرتا ہے تو بچے آپ کو پتا ہوگا کہ ان دونوں سے ڈیوائیڈ ہونے والی سنکھیا یعنی ان دونوں کا LCM اگر میں ان دونوں کے LCM کی بات کروں تو ان دونوں کا LCM کتنا نکل کے آ جائے گا تو بچے آپ لوگ کہیں گے سو آ جائے گا اگر سو کام یہ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹل کام ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹل کام ہوتا ہے میرے دوست اگر سو کام یہ بیس دن میں کرتا ہے تو ایک دن میں کیا کرتا ہوگا پانچ کام کرتا ہوگا اور اگر یہ سو کام پچیس دن میں کرتا ہے تو ایک دن میں چار کام کرتا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک دن کے کام کو کیا بولا جاتا ہے تو آپ کہیں گے ایک دن کے کام کو ہی کارچھمتا بولا جاتا ہے یعنی کہ میرے دوست ایفیسینسی بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ایفیسینسی بولا جاتا ہے کارچھمتا بولا جاتا ہے اور اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے دکشتا اسے ہی بولا جاتا ہے بہت بڑی ہے دیکھئے ہو اگر آگے کی بات کروں بچے اگر میں آپ سے پوچھوں اس میں تین چیزیں ہم لوگوں کو پڑھنی ہیں اگر میں بات کرتا ہوں میرے دوست کہ اگر دیکھو دنوں کا انوپات نکالوں تو دنوں کا انوپات کتنا آیا ہے پانچوک بیس پانچ پنجے پچیس یہاں سے اگر دن کا انوپات نکالتے ہو تو وہ چار پانچ آ جائے گا اور اگر آپ کارچھمتہ کا انوپات نکالتے ہو تو وہ پانچ چار آ جائے گا یعنی میرا کہنے کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ جو دنوں کا انوپات آپ لوگوں کو دیا ہوگا اسی کا جشٹ الٹا جو ہوگا وہ کارچھمتہ کا انوپات ہو جائے گا یعنی کی نمبر آف ڈیز ایج انورسلی پرپورسنل ٹو ایٹس ایپیسینسی یعنی کی بچے دنوں کی جو سنکھیا ہوگی وہ کارچھمتہ کے انورسلی پرپورسنل ہو جائے گی یعنی کی بچے اس کا ایپیسینسی کے انورسلی پرپورسنل ہو جائے گی کم کارے چھمتا وہ زیادہ دن لے گا ٹھیک ہے اب سمجھئے دوسری بات میں یہیں پہ بات کرتا ہوں ایک اور چیز کی جو بہت مہتپون ہے اگر آپ لوگوں کو practically سوچنے کے لیے کہوں میں آپ لوگوں سے کہوں کہ کوئی کام مجھے کرنا ہے اور پیسے مجھے بٹنے مطلب تین چار میں نے مزدور اس کام کو کرنے میں لگا دیا ہے انہیں مجھے پیسے دینے ہیں تو میں کہوں کہ میں پیسے کس حساب سے دوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو بڑے کومن سے سوال ہے جو زیادہ کام کرے گا پیسہ اسے زیادہ ملے گا جو کم کام کرے گا پیسہ اسے کم ملے گا دنوں کا کوئی فرق نہیں ہو پڑتا بچے مزدوری پر جو زیادہ کام کرے گا پیسے بھی اسے زیادہ ملیں گے جو کم کام کرے گا پیسے بھی اسے کم ملیں گے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کارے چھمتا کا انوپات ہوگا جو بھی آپ کا ایفیسینسی کا ریشو ہوگا وہی ہم لوگوں کا مزدوری کا انوپات ہوگا وہی ہم لوگوں کا ویجس کا ریشو ہوگا یادی کسی دو ویکتی کے کارے چھمتا کا انوپات تین دو ہے تو مزدوری کا بھی انوپات وہی ہو جائے گا جو اس کی کارے چھمتا کا انوپات ہوگا کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے ایک ہی لائن میں بچہ میں اگر سمیت تھا کارے کو سمجھنے کی کوسس کروں تو کارچھمتہ کا جو انوپات ہوتا ہے کارچھمتہ کا جو انوپات ہوتا ہے وہی انوپات میرے دوست مزدوری کا ہوتا ہے یعنی ویجس کا ہوتا ہے اور کارچھمتہ کا جو انوپات ہوتا ہے اس کا الٹا جو ہوتا ہے وہ دنوں کی سنکھیا کا ہوتا ہے اس کا الٹا جو ہوتا ہے وہ انوپات دنوں کی سنکھیا کیا ہوتا ہے تو بچے کیا یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکی ہے کیا یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکی ہے جس کی کاریچھمتہ زیادہ اسے مزدوری بھی زیادہ جس کی کاریچھمتہ کم اسے مزدوری بھی کم جس کی کاریچھمتہ زیادہ وہ کم دن لے گا اس کام کو ختم کرنے میں اور جس کی کاریچھمتہ کم ہوگی جو ایک دن میں کم کام کرے گا وہ زیادہ دن لے گا اس کام کو ختم کرنے میں چلیے بہت بڑیہ بہت سندر اچھا اب چلتے ہیں بچے آگے کی طرف کسی بات کو ختم کرتے ہوئے بچے میں آپ کے کوششن کی طرف چل رہا ہوں کوششن کی طرف چل رہا ہوں کوششن بہت آسان آسان بھی ہے موڈریٹ بھی ہے اور آپ لوگ یقین مانیے کہ اتنی بہترین کنٹینٹ کے ساتھ یہ بک لکھی گئی ہے کہ مجھے لگائی نہیں کہ اس میں کوئی کوششن آپ لوگوں کا چھوڑا بھی ہوا ہے اگر وہ کوششن جیڈی میں آپ لوگوں سے نہیں پوچھا گیا ہے تو دوسرے اگزام میں اگر وہ کوششن پوچھا گیا ہے تو وہ کوششن دوسرے اگزام کا اٹھا کے اس میں ڈال دیا ہے تو یقین مانیے کہ ہر ایک ٹائپ کا کوششن جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی ہے ڈیجیٹل سم پہ ویڈیو لے کے آوں گا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں بہت جلدی لے کے آوں گا پہلا کوششن آپ لوگوں کے سامنے یہ رہا پہلا کوششن آپ لوگوں کے سامنے یہ رہا دوست جلدی سے بتائیں گے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب پہلا کوششن آپ لوگوں کے سامنے جلدی سے بتائیے کوششن کہنا کیا چاہتا ہے دیکھئے اے اکیلا ایک کارے کو چھ دن میں پورا کرتا ہے اے اکیلا ایک کارے کو چھ دن میں پورا کرتا ہے تطب بی اکیلا سمان کارے کو کتنے دن میں پورا کرتا ہے آٹھ دن میں پورا کرتا ہے اگر میں دونوں سے ویباجیت ہونے والی ڈیوائیڈ ہونے والی سنکھیا پوچھو تو آپ بتائیں گے چوبیس ہو جائے گی اگر چوبیس کام چھ دن میں کرتا ہے تو ایک دن میں چار کام کرے گا اور چوبیس کام آٹھ دن میں کرتا ہے تو ایک دن میں تین کام کرے گا اب اس نے پوچھا ہے کہ اے تطھا بی دونوں مل کر سمان کارے کو کتنے دن میں پورا کر سکتے ہیں جب دونوں ملیں گے تو بچہ ایک دن میں دونوں مل کے ساتھ کام کریں گے کتنا کام کریں گے ایک دن میں دونوں مل کے ساتھ کام کریں گے پورا کام کتنا کرنا ہے چوبیس کرنا ہے ایک دن میں سات کام تو چوبیس کام کتنے دن میں ہو جائے گا تو آپ کہیں گے تین سہی تین بٹے سات دن میں ہو جائے گا سوال کا جواب کیا ہو جائے گا چوبیس بٹے سات اس کوششن کا جواب ہو جائے گا تین سہی تین بٹے سات دن is the correct answer ٹھیک ہے کوششن نمبر دو آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹا مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب دیکھئے دھیان سے سنیے گا اے اکیلا ایک کاررے کو بیس دن میں پورا کر سکتا ہے اے اکیلا ایک کاررے کو کتنے دن میں پورا کر سکتا ہے بیس دن میں پورا کر سکتا ہے بی اکیلا سامان کاررے کو تیس دن میں پورا کر سکتا ہے اے اکیلا بیس دن میں کرتا ہے بی اکیلا تیس دن میں کرتا ہے تو دونوں مل کر کتنے دن میں کریں گے تو بچہ دونوں سے کٹنے والی سنکھیا ساٹھ ہو جائے گی ساٹھ کام بیس دن میں تو ایک دن میں تین کام ساٹھ کام تیس دن میں تو ایک دن میں دو کام ہو جائے گا اگر دونوں ملیں گے تو میرے دوست ایک دن میں پانچ کام کریں گے تو ساٹھ کام کتنے دن میں کریں گے دونوں مل کے پورے کام کو بارہ دن میں ختم کر دیں گے اگر آپ سے آتا بھی ہے تو بھی آپ لوگ کوپی میں نوٹ کریے کوپی میں بچہ آنسن نکالیے پریکٹس ہوگی ٹھیک ہے پریکٹس ہوگی کوششن نمبر تین آپ لوگوں کے سامنے ہیں پڑا پڑ بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جوا کوششن نمبر تین جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جوا کوششن نے کہا ہے اے جو ہے وہ کسی کام کو چوبیس دن میں کرتا ہے چوبیس دن ہو گیا بی کسی کام کو میرے دوست پانچ دن میں کرتا ہے اور سی کسی کام کو میرے دوست بارہ دن میں کرتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے 24-5-12 کا LCM 120 آئے گا کیسے پتا چلا اگر میں پوچھو کہ 24 اور 12 سے کٹنے والی سگھیا 24 ہوتی ہے اور 24 اور 5 میں کچھ بھی کومن نہیں ہے تو دونوں کا گننفل ہی LCM آئے گا 24-5-120 ہوتے ہیں دیکھئے دھیان سے اگر 120 کام 24 دن میں تو ایک دن میں 5 کام ہوگا 120 کام 5 دن میں تو ایک دن میں 24 کام ہوگا 120 کام 12 دن میں تو ایک دن میں بچہ 10 کام ہو جائے گا اس لئے پوچھا ہے ایک ساتھ مل کر اس کاررے کو کتنے دن میں پورا کریں گے یادی اگر تینوں ایک ساتھ ملیں گے تو ایک دن میں 24 اور 5, 29 اور 10, 49 کام ہوگا مجھے ٹوٹل 120 کام کرنا ہے اور ایک دن میں 49 کام تو ٹوٹل کام کتنے دن میں ہو جائے گا بچے تو آپ کہیں گے 40 وٹے 13 دن میں ہو جائے گا اور 40 وٹے 13 دن کا مطلب ہوتا ہے 13 تیا 49 اور 14 ہو جائے گا یعنی 3 صحیح ایک بٹے 13 دن میں پورا کام ختم ہو جائے گا آپسن نمبر اے اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے کوشن نمبر چار کی طرف چلتے ہیں بچہ پٹا پٹ مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر چار آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب پٹا پٹ بتائیے کوشن نے کیا کہا ہے کوشن نے کہا ہے ایک ویکتی کسی کاررہ کو پانچ دن میں کر سکتا ہے ایک ویکتی اے میں نے مان لیا وہ اس کاررہ کو پانچ دن میں کر سکتا ہے لیکن اپنے پتر کی ساہتہ سے وہ کام کو تین دن میں کر دیتا ہے یعنی وہ ویکتی اور پتر دونوں مل کے اس کام کو کتنے دن میں کر دیتے ہیں تین دن میں کر دیتے ہیں جب وہ ویکتی اکیلے کام کرتا ہے تو پانچ دن میں کام کو ختم کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے وحی ویکتی اپنے پتر کی ساہتہ لیتا ہے تو تین دن میں کام کو ختم کر دیتا ہے تو دونوں سے کٹنے والی سنخیہ پندرہ ہو جائے گی ایک دن میں تین کام کرے گا ایک دن میں پانچ کام کرے گا اب اچھے دھیان سے سننا میری بات کو اگر اے جو ہے یہ والا ویکتی جو ہے ایک دن میں تین کام کرتا ہے اور یہ والا ویکتی اور اس کا بیٹا مل کے پانچ کام کرتے ہیں تو یہ پانچ کام تب ہوگا جب یہ بیٹا بھی دو کام کرے گا یعنی کی تین اور دو پانچ تب ہی تو ہوگا یعنی مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے ایک دن میں دو کام کرتا ہے تو اس نے کہا پتر اکیلے اس کام کو کتنے دن میں ختم کرے گا تو ٹوٹل کام پندرہ کرنا ہے اور بیٹا ایک دن میں دو کام کرتا ہے تو ٹوٹل کام کتنے دن میں ختم کر دے گا تو اکیلہ بیٹا کتنے دن میں کام کو ختم کر دے گا بچے ساڑھے سات دن اس کوششن کا جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ساڑھے سات دن اس کوششن کا جواب ہو جائے گا کوششن نمبر پانچ آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹا مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر پانچ دیکھئے کہنا کیا چاہ رہا ہے کوششن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے ایک کام کو چھے دن میں ختم کرتا ہے اے ایک کام کو کتنے دن میں چھے دن میں ختم کرتا ہے جبکہ بی اسی کام کو بارہ دن میں ختم کرتا ہے بی اسی کام کو بارہ دن میں ختم کرتا ہے یعنی دونوں ایک ساتھ کام کر کے کام ختم کرتے ہیں تو اے نے کتنا کام کیا تو بچے چھے اور بارے کا ال سی ام بارے آئے گا ایک دن میں دو کام کرے گا ایک دن میں ایک کام کرے گا کرے گا یعنی جب دونوں نے ایک ساتھ کام کیا ہوگا تو ایک دن میں میرے دوست تین کام کیا ہو اگر دونوں ایک دن میں تین کام کرتے ہیں تو بارے کام جو ہے وہ کتنے دن میں نپٹا دیں گے تو آپ کہیں گے چار دن میں نپٹا دیں گے اس چار دن کا مطلب کیا ہے چار دن اے نے کام کیا ہوگا اور چار دن بھی نے کام کیا ہوگا دونوں نے چار دن تک ساتھ کام کیا ہوگا تب ہی وہ کام پورا ہوا ہوگا اس نے کہا اے نے کتنا کام کیا اے ایک دن میں دو کام کرتا ہے تو چار دن میں کیا اے نے آٹھ کام کیا ہوگا کتنے میں سے ٹوٹل بارے میں سے اے نے آٹھ کام کیا ہے یعنی اے جو ہے پورے کام کا دو تہائی حصہ پورا کر چکا ہے اے کتنا کر چکا ہے بچھے اے پورے کام کا دو تہائی حصہ کر چکا ہے آپسن نمبر بی اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر چھے کی طرف بتائیے گا کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن مچ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی باجی میں غلط نہیں کرنا ہے سمجھئے گا ویویک دیو تتھا للت ویویک ہے دیو ہے اور للت ایک کارے کو بچا یہ دس دن میں پورا کرتا ہے یہ پندہ دن میں پورا کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ بیس دن میں پورا کرتا ہے تو تینوں سے کٹنے والی سنکھیا ساٹھ ہو جائے گی تب سے مشکل ٹاسک جو ہے وہ اس کا لسیم نکالنا ہوتا ہے اگر لسیم پہ آپ لوگوں کی اچھی کمانڈ ہے تو یہ کوششن جو ہے بچا چند سیکنڈوں کے ہوتے ہیں اگر میں کہوں کی ساٹھ کام دس دن میں تو ایک دن میں چھے کام ہو جائے گا ساٹھ کام پندرہ دن میں تو ایک دن میں چار کام ہو جائے گا اور ساٹھ کام بیس دن میں تو ایک دن میں تین کام ہو جائے گا اس نے کہا ہے ویویک تتھا دیو مل کر سمان کر رہے کا آدھا کام ٹوٹل کار رہے کتنا تھا ساٹھ کار رہے تھا اس کا آدھا کار رہے کتنا ہو جائے گا تیس کار رہے ہو جائے گا تو ویویک تتھا دیو مل رہی ہیں دونوں مل کے جو ہے سمان کار رہے کا آدھا کام جو ہے وہ کتنے دن میں کر دیں گے ٹھیک ہے تو ایک دن میں دونوں مل کے دس کام کریں گے اور اس کام کا آدھا کام تیس کام جو ہے وہ کتنے دن میں کر دیں گے تو سوال کا جواب ہو جائے گا تین دن میں معاملے کو رفع دفع کر دیں گے آگے بڑھ جاتے ہیں کوششن نمبر سات بٹا بٹا بتائیے بھائی کوششن نمبر سات کا جواب کیا ہو جائے گا جلدی سے بتائیے کوششن نمبر سات کا جواب کیا ہو جائے گا دیکھئے تھوڑا دھیان سے سنیے موہن اور رمیس مل کر ایک کارے کو پندرہ دن میں پورا کر سکتے ہیں موہن اور رمیس مل کر ایک کارے کو بچہ پندرہ دن میں پورا کر سکتے ہیں موہن رمیس سے پچاس پرسنٹ ادھیک کسل ہے موہن جو ہے وہ رمیس سے پچاس پرسنٹ ادھیک کسل ہے دیان سے سنیے گا اگر رمیس سو کام کرتا ہوگا تو یہ پچاس پرسنٹ زیادہ تو کیا یہ ڈیڑھ سو کام کرتا ہوگا اب ریشو نکال لو پچاس تیا ڈیڑھ سو پچاس دونی سو یعنی رمیس جو ہے وہ دو کام کرتا ہے مہیس جو ہے اتنے ہی سمیں میں تین کام کرتا ہے اگر میں دیکھوں کہ دونوں ملیں گے تو ایک دن میں بچہ کتنا کام کر دیں گے تو آپ کہیں گے دونوں ملیں گے تو ایک دن میں پانچ کام کر دیں گے دونوں ملتے ہیں تو کام پندرہ دن میں ختم ہوتا ہے تو جب ایک دن میں پانچ کام تو پندرہ دن میں کیا پچھتر کام ہو گیا ہوگا یعنی ٹوٹل کام جو ہے وہ پچھتر کام ہے کیا ہے بچہ ٹوٹل کام جو ہے وہ پچھتر کام ہے اکیلے موہن دوبارہ کارے کو پورا کرنے میں لیا گیا سمیں کیا ہوگا اکیلے ایک دن میں تین کام کرتا ہے تو یہ پچھتر کام ٹوٹل کام ہے یہ کتنے دن میں ختم ہو جائے گا یعنی موہن اگر اکیلے کام کرتا ہے تو کام جو ہے وہ پچیس دن میں ختم ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی اس کوششن کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کوششن نمبر آٹھ کی طرف چلتے ہیں کیا کہتا ہے کوششن نمبر آٹھ پٹا پٹ بتائیے بھائی کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جوا گرو جی میت کو کیسے کریں بھائی پہلے ان چپٹرز کو کر لو جو بہت آسان ہے جہاں سے کوششن بنانا بہت آسان ہے ایک بار ساتھ آٹھ دس کوششن تک پہنچ گئے تو کونفیڈنس بوشٹ ہونے کا کام کرے گا چلیے بہت بڑی ہے جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جوا آرام سے کوششن کو پڑھنا ہے اور کوششن کو کوششن کو پڑھ کے جواب دینا ہے سر اچھا نہیں پڑھاتے ہیں کیول ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بچے اے ایک کارے کو اٹھارے دن میں کر سکتے ہیں بچے اتنے تو میچور آپ ہو ہیں کہ آپ ٹائم بیسٹ کر کیوں رہے ہیں میرے ساتھ اے ایک کارے کو اٹھارے دن میں پورا کر سکتا ہے تو اے جو ہے وہ اٹھارے دن میں پورا کارے کرتا ہے A اور B ایک ساتھ کاررے کرتے ہوئے اس کام کو آٹھ دن میں پورا کر سکتے ہیں A اور B اس کاررے کو پورا کتنے دن میں کرتے ہیں آٹھ دن میں کرتے ہیں جبکی B اور C ایک ساتھ کاررے کرتے ہوئے اس کاررے کو چھ دن میں پورا کرتے ہیں B اور C ایک ساتھ کاررے کرتے ہوئے اس کام کو چھ دن میں پورا کرتے ہیں A, B اور C ایک ساتھ کاررے کرتے ہوئے اس کاررے کو کتنے دن میں پورا کریں گے دھیان سے سنیں گے میرے دوست میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دھیان سے سننا میرے بات اگر میں آپ سے کہوں کہ بچے ان تینوں سے کٹنے والی سنکھیا کیا ہوگی تو اٹھارہ اور آٹھ اور چھے سے کٹنے والی سنکھیا جو ہوتی ہے تینوں کا LCM لے دو تو دو کومن لوگیں تینوں میں سے تو کیا بچے گا بچے دو نام اٹھار ہے دو چوک آٹھ ہوگا دو تیہ چھے ہو جائے گا آپ لوگ دیکھو گے تین اور نو کا LCM نو ہوتا ہے نو چوک چھتیس دونی بہتر ہو جائے گا یعنی کہ تینوں سے کٹنے والی سنکھیا جو آئے گی وہ بہتر ہو جائے گی کیا میں ٹوٹل کام کو بہتر مان سکتا ہوں کیا میں ٹوٹل کام کو بہتر مان سکتا ہوں اب سنیے دھیان سے اگر ٹوٹل کام بہتر ہے وہ اٹھارہ دن میں ہوتا ہے تو ایک دن میں چار کام ہوتا ہوگا ٹوٹل کام بہتر ہے آٹھ دن میں ہوتا ہے تو کیا وہ ایک دن میں نو کام کرتے ہوں گے اگر ٹوٹل کام بہترہ چھ دن میں کرتے ہیں تو کیا ایک دن میں بارہ کام کرتے ہوں گے اب وہ بات کو تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا بچے میں کہنا کیا چاہتا ہوں اگر اے ایک دن میں چار کام کرتا ہے تو اس اے نے اپنا ایک دن میں چار کام کیا ہوگا دونوں تم ملتے ہیں جب بچے نو کام ہوتا ہے تو بی نے پانچ کام کیا ہوگا تب ہی تو دونوں مل کے نو کام کریں گے اگر بی ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے دونوں ملتے ہیں تو بارے کام ہوتا ہے تو کیا سی ایک دن میں ساتھ کام کرتا ہوگا یہاں سے دھیان سے سنیے اے کی ایفیسینسی اے ایک دن میں چار کام کرتا ہے بی کی ایفیسینسی یہاں سے کتنی آ چکی ہے بی ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے اور سی کی ایفیسینسی کتنی آ چکی ہے سی ایک دن میں ساتھ کام کرتا ہے اس نے کہا ہے اے بی اور سی ایک ساتھ کار رہ کرتے ہوئے اس کار رہے کو کتنے دن میں کر سکتے ہیں تو بچہ ٹوٹل جو کار رہے ہیں وہ بہتر کار رہے ہیں اور اگر تینوں ملیں گے تو ایک دن میں کتنا کام کریں گے سات اور پانچ بار ہے اور چار سولہ ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھیں گے چار سے کٹیں گے اٹھارے بار چار سے کٹیں گے چار بار دو سے کٹیں گے نو بار دو سے کٹیں گے دو بار ساڑھے چار دن اس کوششن کا جواب ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی is the correct answer آپسن نمبر ڈی کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کوئی دکت سمشیہ تو آپ کہیں گے جی دکت سمشیہ کچھ نہیں ہے کوششن نمبر نو آپ لوگوں کے سامنے ہیں فٹا فٹا مجھے بتائیے میرے دوست کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر نو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کردی سے بتائیے چلے گا ا تتھا سی مل کر ایک کاررے کو 120 دن میں پورا کر سکتے ہیں ا تتھا سی مل کر ایک کاررے کو 120 دن میں پورا کر سکتے ہیں بچے سی تتھا ای مل کر سی تتھا ای مل کر اسی کاررے کو بچہ 80 دن میں پورا کر سکتے ہیں اور ا تتھا ای مل کر ا تتھا ای مل کر اس کاررے کو بچہ 160 دن میں پورا کر سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے دیکھو دھیان سے اگر میں ان تینوں کے LCM کی بات کرتا ہوں تو آپ چالیس کومن لے لیجیے تینوں میں سے چالیس کومن آ جائے گا یہاں کیا بچے گا تین بچے گا یہاں کیا بچے گا دو بچے گا اور یہاں کیا بچے گا چار بچے گا چالیس کومن آ کے اگر میں ان تینوں کا LCM نکالنا چاہوں تو دو چار کا LCM تو چار آئے گا اور تین کی گناہ کریں گے چارتی اب بارے آ جائے گا ان تینوں کا LCM بارے ہے اور چالیس میں گڑا کریں گے تو بارہ چوکڑتالیس کیا ٹوٹل جو LCM آئے گا وہ چار سو اسی آ جائے گا اگر ٹوٹل جو LCM آئے گا وہ چار سو اسی آ جائے گا تو دوست دھیان سے سننا ایک سو چار سو اسی کام ایک سو بیس دن میں تو ایک دن میں چار کام ہوگا چار سو اسی ڈیوائیڈ بائی ایک سو بیس is equal to چار ہوگا چار سو اسی کو اسی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو چھے کام آ جائے گا اور چار سو سی کو ایک سو ساٹھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو تین کام آ جائے گا کوئی دکت ہی نہیں ہے اچھا ایک بات مجھے بتاؤ دوست اے کتنے کام کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے دو اے کام کر رہے ہیں سی کتنے کام کر رہے ہیں تو آپ کہو گے دو ہی سی کام کر رہے ہیں اور اے کتنے کام کر رہے ہیں دو ہی اے کام کر رہے ہیں یعنی سارے مل کے ٹوٹل کار رہے ہیں نہیں کرتے ہیں تہرے کام کرتے ہیں یدی میں اس میں سے دو کومن لے دوں تو اے پلس سی پلس ای جو ہے وہ کتنا کام کریں گے یہ دو گناہ میں ہیں ادھر آ کے بھاگ میں ہو جائے گا ایک دن میں ہونے والا کام جو ہوگا وہ تہرے بٹے دو ہوگا اس نے کہا ہے اگر تینوں مل کر سمان کر رہے کو کتنے دن میں پورا کر سکتے ہیں ٹوٹل کر رہے کتنا ہے چار سو اسی ہے اور ایک دن میں تینوں کے دوارہ کیا گیا کرتے ہیں تہرے بٹے دو ہے اس کا بٹا اوپر جائے گا تو آپ کہیں گے نو سو ساٹھ بٹے تہرہ اس کوششن کا جواب آ جائے گا اگر تینوں ایک ساتھ ملتے ہیں تو پورا کام کتنے دن میں ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا پورا کام جو ہے وہ نو سو ساٹھ بٹے تہرہ دن میں ختم ہو جائے گا بہت آسان سا کوششن تھا آگے بڑھ جاتے ہیں کوششن نمبر دس بٹا بٹا بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر دس آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر دس کیا کہتا ہے اے اور بی جو ہے وہ کسی کام کو تیس دنوں میں کرتے ہیں بچا ایسا ہی کوششن ہے اس کے جیسے اور کوششن جو ہوں گے انہیں چھوڑوں ہا اے اور بی جو ہے کسی کام کو تیس دن میں کرتا ہے اور بی اور سی جو ہے کسی کام کو بیس دن میں کرتا ہے ہے اے سی اور اے جو ہے کسی کام کو پندرہ دن میں کرتا ہے بچے اس نے کہا کیا ہے یادی تینوں ایک ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کام کتنے دنوں میں سماپت ہو جائے گا اس ٹائپ کا لاشٹ کوشن کرا رہا ہوں پھر میں ان کوشن کو آگے کے چھوڑوں گا تیس بیس پندرہ سے کٹنے والی سنکھیا ساٹھ ہوگی ایک دن میں بچہ دو کام ہوں گے ایک دن میں تین کام ہوں گے اور ایک دن میں چار کام ہوں گے ہوں گے یا نہیں اگر میں بات کروں بچے دو اے دو بی دو سی کام کر رہے ہیں اگر میں دو کومن لے کے ادھر پوچھا ہوں تو اے بی سی ایک دن میں کتنا تین دو پانچ اور چار نو ہوگا تو ایک دن میں ہونے والا کام نو بٹے دو ہو جائے گا اس نے کیا کہا ہے بچے کی اگر تینوں ساتھ ملتے ہیں تو کام کتنے دن میں ختم ہوگا تو بچے آپ کہیں گے ٹوٹل کام ساٹھ ہے ایک دن میں تینوں کے دوارہ کیا گیا کر رہے ہیں نو بٹے دو ہے جو اگر اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو چالیس بٹے تین اس کوششن کا جواب ہو جائے گا اور چالیس بٹے تین کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے تہرہ سہی ایک بٹے تین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچے تہرہ سہی ایک بٹے تین ہوتا ہے اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اے اور بی کسی کام کو ساٹھ دن میں بی اور سی اسی کام کو ایک سو بیس دن میں اے اور سی تیس دن میں تو سی اکیلا کتنے دن میں کرے گا تو بچے اس میں ایک وقتی کا پوچھ لیا ہے اس میں تینوں کا ملا کے نہیں پوچھا ہے اس میں ایک وقتی کا آپ لوگوں سے پوچھ لیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ایک وقتی کا کیسے نکالتے ہیں میں نے کہا اے اور بی کسی کام کو کتنے دن میں کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ساٹھ دن میں میں نے پوچھا بی اور سی اسی کام کو کتنے دن میں کرتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک سو بیس دن میں اور میں نے پوچھا سی اور اے اس کام کو کتنے دن میں کرتے ہیں تو آپ کہیں گے تیس دن میں اگر میں تینوں کا LCM آپ لوگوں سے پوچھوں تو 60, 120, 30 سے کٹنے والی سنخیہ 120 ہو جائے گی دوست آپ یہاں سے دیکھیں گے 120 کام 60 دن میں تو ایک دن میں دو کام ہو جائے گا بہت بڑی ہے 120 کام 120 دن میں تو ایک دن میں ایک کام ہو جائے گا اور 120 کام 30 دن میں تو ایک دن میں چار کام ہو جائے گا آپ یہاں دیکھیں گے دو ایک کام کر رہے ہیں دو ہی بی کام کر رہے ہیں دو ہی سی کام کر رہے ہیں اگر میں تینوں کا ایک دن کا کام نکالوں تو ٹوٹل کام کا آدھا کرنا پڑے گا یعنی سات بٹے دو کرنا پڑے گا اور سات بٹے دو کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے تینوں مل کے ساڑھے تین کام کرتے ہوں گے اب بچے وہ پوچھنا چاہ رہے کہ سی جو ہے اس کام کو کتنے دن میں کرے گا اگر میں سی کے دن نکالنا چاہتا ہوں تو سی کی کاریچھمتہ مجھے پتا ہونی چاہیے کہ سی ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے اگر میں سی کی ویلیو نکالنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے اے اور بی کی ویلیو رکھنی ہوگی اے اور بی ایک دن میں دو کام کرتے ہیں اگر دونوں مل کے دو کام کرتے ہیں اور تینوں نے ساڑھے تین کام کیا ہے تو کیا سی نے اکیلے نے ڈیڑھ کام کیا ہوگا یعنی اگر وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ سی اس کام کو کتنے دن میں ختم کرے گا تو کیا ٹوٹل کام کو ہم سی کے ایک دن کے کام سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو سی کے ٹوٹل دین آ جائیں گے یہاں سے دیکھیں گے جیرو سے جیرو کر جائے گی پندرہ ٹھک سو بیس سوال کا جواب کیا ہو جائے گا اسی دن اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست اسی دن اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کوشن نمبر بارہ کی طرف چلتے ہیں سمجھئے کیا کہنا چاہ رہا ہے کوشن پی اور کیوں مل کر بارہ دن میں کیوں اور آر مل کر پندرہ دن میں آر اور پی مل کر بیس دن میں تو پی اکیلا کتنے دن میں ہومورک کا کوشن ہے ہومورک کا کوشن ہے جیسے کوشن نمبر گیارہ تھا ٹھیک ویسا ہی کوشن نمبر بارہ تھا بس یہاں پہ یہ انٹرچینج ہو گئے ہیں وہاں اے بی سی تھے یہاں پی کیوں آ رہا ہے تو اس کا آپ لوگ نکال لیں گے کوشن نمبر تہرہ کوشن نمبر تہرہ کیا کہتا ہے دھیان سے سنیے بچہ کوشن نمبر تہرہ کیا کہتا ہے سنیے گا کوشن نے کیا کہا ہے کہ اے کسی کاررہ کا ایک بٹے دو بھاگ اے کسی کاررہ کا ایک بٹے دو بھاگ کتنے دن میں کرتا ہے پانچ دن میں کرتا ہے تو بچہ یہ بھاگ میں ہیں تو ادھر آکے گوڑا میں ہو جائے گا پانچ دنی دس دن یعنی اے اس کاررہ کو پورا کتنے دن میں کرتا ہے دس دن میں پورا کر دے گا بی اسی کار رہے کا تین بٹے پانچ بھاگ جو ہے بی اسی کار رہے کا تین بٹے پانچ بھاگ جو ہے وہ نو دن میں کرتا ہے تو سب سے پہلے اس تین سے یہ تین کٹ لو اور پانچ بھاگ میں ہے ادھرہ کے گناہ میں تو پانچ تیا پورا کام کتنے دن میں ختم کرے گا پندرہ دن میں ختم کرے گا اے کسی کام کو دس دن میں کرتا ہے اور بی اسی کام کو میرے دوست پندرہ دن میں کرتا ہے ستی اسی کام کا دو بٹے تین بھاگ ستی اسی کام کا دو بٹے تین بھاگ جو ہے وہ آٹھ دنوں میں کر سکتا ہے تو دو سے کٹیں گے چار بار کٹے گا چار تیا پورا کام جو ہوگا وہ بارہ دن میں ہو جائے گا ہوگا یا نہیں اب وہ آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے تینوں مل کر اس کام کو کتنے دن میں پورا کریں گے تو بچہ تینوں سے کٹنے والی سنکھیا کیا ساٹھ ہو جائے گی اگر یہ ساٹھ کام دس دن میں تو ایک دن میں چھے کام کرے گا اگر یہ ساٹھ کام پندرہ دن میں تو ایک دن میں چار کام کرے گا اور یہ ساٹھ کام بارہ دن میں تو ایک دن میں پانچ کام کرے گا اگر میں یہاں سے دیکھو جب تینوں ملیں گے تو ایک دن میں ہونے والا کام کتنا ہوگا تو آپ کہیں گے دس کام ہوگا چھے اور چار دس اور پانچ پندرہ چھے اور چار دس اور پانچ پندرہ تینوں ملیں گے تو ٹوٹل ایک دن میں ہونے والا کام جو ہوگا وہ پندرہ کام ہو جائے گا تو ٹوٹل کار رہے کتنے دنوں میں ہو جائے گا اگر ٹوٹل کار رہے کو ایک دن کے کار رہے سے آپ لوگو ڈیوائیڈ کر دوگے تو کیا ٹوٹل دن نکل کے آ جائیں گے یعنی اگر تینوں ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو کام کتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا چار دن میں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی کوشن نمبر چہدہ پٹا بڑ بتائیے بھائی کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب دہلی پولیس دوہجار بیس میں پوچھا گیا کوشن ہے جلدی سے ایک بار بتائیں گے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نے کیا ہوا کیا ہے اے ایک کام کو ساڑھے سات گھنٹوں میں کر سکتا ہے ساڑھے سات گھنٹوں کا کرنے کا مطلب ہے پندرہ بٹے دو گھنٹوں میں کر سکتا ہے سات دونی چہدہ اور ایک پندرہ بٹے دو گھنٹوں میں کر سکتا ہے اور بی اسی کام کو بچہ کتنے دیر میں کر سکتا ہے تو آپ کہیں گے دس دونی بیس اور ایک اکیس بٹے دو گھنٹوں میں کر سکتا ہے اس نے کہا ہے اگر بھی ساڑھے تین گھنٹے تک سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے پندرہ اور اکیس سے ڈیوائیڈ ہونے والی سنکھیا کونسی ہوتی ہے یہ اوپر پندرہ لکھا ہوا ہے یہ اوپر اکیس لکھا ہوا ہے تو پندرہ اور اکیس سے ڈیوائیڈ ہونے والی سنکھیا جو ہوتی ہے وہ ایک سو پانچ ہوتی ہے اگر میں ٹوٹل کام ایک سو پانچ مال لوں تو بچہ ایک دن میں کتنا کام کرے گا تو اس کو اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے جب ایک سو پانچ کو پندرہ سے ڈیوائیڈ کریں گے سات اور سات کی گناہ دو میں کریں گے تو ایک دن میں چہدے کام کرے گا یہاں دیکھیں گے ایک سو پانچ کو اکیس سے ڈیوائیڈ کریں گے پانچ آئے گا اور پانچ کی گناہ دو میں کریں گے تو یہ ایک دن میں دس کام کرے گا یعنی کی اگر دونوں ملیں گے تو ایک دن میں ہونے والا کام ایک گھنٹے میں ہونے والا کام جو ہوگا وہ چوبیس کام ہوگا اس نے کہا ہے دونوں نے سات جو ہے وہ سات بٹے دو گھنٹے کام کیا ہے یعنی سات بٹے دو گھنٹے کام کیا ہے تو ان سات بٹے دو گھنٹوں میں کیا انہوں نے چوراسی کام کر دیا ہوگا اگر ایک سو پانچ میں سے چوراسی کام ہو چکا ہے تو کیا اکیس کام ابھی بھی بچا ہوا ہوگا تو اس نے کہا ہے کام کا کتنا بھاگ سیس بچے گا یعنی اکیس کام بچا ہوا ہے کتنے میں سے ایک سو پانچ میں سے تو میرے دوست ایک بٹے پانچ ابھی بچا ہوا ہے اگر پوچھے کتنا کام ہو چکا ہے تو پانچ میں سے ایک بچا ہوا ہے تو پانچ میں سے چار ہو چکا ہوگا تو یہ وہ کام ہے جو ہو چکا ہے یہ وہ کام ہے جو سیس بچا ہوا ہے اس نے جسٹ پوچھا ہے کہ سیس کتنا بچا تو آپ لوگوں کا جواب کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کا جواب ایک بٹے پانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہاں کر دیجئے اپن نیچے دو کی ملٹیپلائی کر کے کر دیجئے یہاں بھی دو کی گناہ یہاں بھی دو کی گناہ کر دیجئے اس سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے کوشن نمبر پندر ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے بچا کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر پندرہ جلدی سے بتائیے سمجھئے چوراسی کیسے آیا کونسا چوراسی بھائی دیکھو نا ایک دن میں دونوں مل کے چوبیس کام ایک گھنٹے میں تو اس نے ساڑھے تین گھنٹے دونوں سات کام کرتے ہیں یعنی سات بٹے دو گھنٹے کام کرتے ہیں اگر ایک گھنٹے میں چوبیس کام تو سات بٹے دو گھنٹے میں کتنا ہوگا بارہ سکتے چوراسی تو کام ہو جائے گا اور چوراسی کام اگر وہ کر چکے ہیں تو بچا کتنا ہوگا ایک کس کام بچا ہوگا اور ایک کس کام کتنے میں سے ایک سو پانچ میں سے تو ایک بٹے پانچ کام بچا ہے ٹھیک ہے سر ٹرین والا کوش چپٹر کرا دو بھائی اس کو چھوڑ دو آج ٹرین والا کونسا جادہ وہ ہے جب سی آئی کرا دیا تو ٹرین بھی ہو جائے گا کیوں دکت لیتے ہو پڑ پڑ مجھے بتائیں گے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر پندھر ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کوششن نمبر پندھر ہے دیکھئے ایک کسی کاررے کو سات دن میں پورا کر سکتا ہے ایک کسی کاررے کو سات دن میں پورا کر سکتا ہے اور بی اسی کاررے کو بارے دن میں پورا کر سکتا ہے ایک اور بی نے سات مل کر بچے سات اور بارہ سے کٹنے والی سنکھیا چوراسی ہوگی یہ ایک دن میں بارے کام کرے گا اور یہ ایک دن میں سات کام کرے گا کوئی دکت ہی نہیں ہے اگر اس نے کہا ہے اے اور بی نے سات مل کر سات ملیں گے تو دونوں ایک دن میں انیس کام کر دیں گے تین دنوں تک سات کام کیا ہے تو تین دنوں میں کتنا کام کر دیا ہوگا 57 کام کر دیا ہوگا اگر 57 کام ہو چکا ہے تو بچہ کتنا ہوگا تو آپ کہیں گے 7 میں سے 27 کام ابھی بچہ ہوا ہوگا سی اکیلے سے اس کاررہ کو 9 دنوں میں پورا کر سکتا ہے سی نے کیا کیا 27 کام کو 9 دنوں میں نپٹا دیا تو کیا ایک دن میں سی نے 3 کام کیا ہوگا یعنی سی جو ہوگا بچے وہ ایک دن میں 3 کام کرتا ہوگا تو اس نے کہا اسی پورے کاررہ کو پورا کرنے میں سی کو کتنے دن لگیں گے تو اگر ایک دن میں 3 کام کرتا ہے تو ٹوٹل کاررہ کو ختم کرنے میں کتنا سمع لگے گا تو آپ کہیں گے 28 دن کا سمع لگے گا اگر سی کو اکیلے کام کرنے کے لیے دے دیا جائے اکیلے کام کرنے کے لیے دے دیا جائے تو بچے کتنے دن کا سمع لگنے والا ہے تو آپ لوگوں کہیں گے 28 دن کا سمع لگنے والا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوشن نمبر 16 آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹا مجھے بتائیے بھائی کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر سولہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے دوست کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب مجھے بتائیے دوست کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب بھائیے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب اے بی اور سی ایک ساتھ مل کر کسی کاررے کو اے کسی کاررے کو بچہ ایکس دن میں کرتا ہے بی اسی کاررے کو تیس دن میں کرتا ہے اور سی اسی کاررے کو پینتالیس دن میں پورا کرتا ہے بی اور سی ایک ساتھ مل کر چھ دن تک کاررے کرتے ہیں بچہ تینوں سے کٹنے والی سنخیہ ہم لوگ نبھے مال لیں گے تیس اور پینتالیس سے کٹنے والی سنخیہ نبھے ہوتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے اگر ایک دن کا کاررے پوچھوں میں بی اور سی ایک ساتھ مل کر چھ دن تک کاررے کرتے ہیں اگر دونوں ایک ساتھ ملیں گے تو پانچ کاررے ایک دن میں ہوگا تو چھ دن تک کاررے کرتے ہیں تو تیس کام وہ کر چکے ہوں گے اگر وہ تیس کام کر چکے ہیں تو بچہ کتنا ہوگا ساٹھ کاررے ابھی بچہ ہوا ہوگا ستیس کاررے اکیلے اے دوارہ بارے دنوں میں پورا کیا جاتا ہے یہ ساٹھ کاررے اے جو ہے وہ بارے دن میں پورا کرتا ہے تو ایک دن میں جو ہے وہ پانچ کر رہے کرے گا ایک دن میں پانچ کر رہے کرے گا تو ایکس کا مان گیات کیجئے اگر ایک دن میں پانچ کر رہے کرے گا تو یہاں رکھ دیجئے میرا ایک دن کا کام کتنا ہے نبہ بٹے ایکس ہے اور اس کا ایک دن کا کام کتنا آیا ہے پانچ آیا ہے تو یہاں سے ایکس کی ویلیو کتنی ہو جائے گی اٹھارہ ہو جائے گی نبہ کو پانچ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جواب کیا ہو جائے گا جواب جو ہے وہ 18 ہو جائے گا اپسن نمبر ایک اس کوشن کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے کوشن نمبر 17 آپ لوگوں کی سیوہ میں حاجر ہے پٹا پٹ سے مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب لبیو بھای لبیو جلدی سے بتائیے کیا ہوگا یس چودری جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کوشن کا بالکل صحیح جواب کوشن نے کیا کہا ہے توشن نے یہ کہا ہے ایک اسی کاررے کے ساٹھ پرسنٹ بھاگ کو بیچے دھیان سے سمجھنا ساٹھ پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تین بٹے پانچ بھاگ کو اٹھارہ دن میں پورا کر سکتا ہے تو پورا کاررے کتنے دن میں کرے گا تین چھنگ اٹھارہ اور چھے پنجے تیس یعنی ایک اس کاررے کو پورے کو تیس دن میں ختم کر دے گا جبکہ بھی اسی کاررے کے چالیس پرسنٹ بھاگ کو چالیس پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے دو بٹے پانچ چالیس پرسنٹ بھاگ کو دس دن میں پورا کر سکتا ہے تو آپ کہیں گے پورا کاررے جو ہے وہ کتنے دن میں کر دے گا پانچ پنجے پچیس دن میں پورا کاررے کر دے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے دونوں ایک ساتھ مل کر دس دن تک کاررے کرتے ہیں اگر بات کو دھیان سے سمجھنا تیس اور پچیس سے کٹنے والی سنکھیا ڈیڑھ سو ہوتی ہے تیس پنجے ڈیڑھ سو ایک دن میں پانچ کام پچیس چکہ ڈیڑھ سو ایک دن میں چھے کام کرے گا اب بات کو سمجھنا دونوں مل کے دس دن تک کاررے کرتے ہیں اگر دونوں ملیں گے تو ایک دن میں گیارے کام کریں گے تو دس دن میں کتنا کاررے کر دیں گے تو سوال کا جواب ہوگا ایک سو دس کاررے کر دیں گے اگر ایک سو دس کاررے بچے ہو چکا ہے تو بچے گا کتنا تو آپ کہیں گے چالیس کاررہ بچے گا بچے گا یا نہیں اب اس نے کہا کیا ہے سی سیس کاررہ کو چار دن میں پورا کرتا ہے چالیس کاررہ جو ہے وہ سی نے چار دن میں پورا کر دیا تو کیا سی نے ایک دن میں دس کاررہ کیا ہوگا اگر سی ایک دن میں دس کاررہ کرتا ہے تو سی اکیلے سمان کاررہ کو کتنے دن میں پورا کرے گا یعنی کہ ڈیڑھ سو کام کو سی کتنے دن میں پورا کر دے گا تو ڈیڑھ سو کام ٹوٹل ہے سی کا ایک دن کا کام دس ہے تو بچہ ڈیڑھ سو کام کتنے دن میں ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا جباب ہوگا پندرہ دن میں معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے ساتھی تو آپ لوگوں کہیں گے پندرہ دن میں جو ہے وہ کام ختم ہو جائے گا کوششن نمبر اٹھارے کی طرف چلتے ہیں کوششن نمبر اٹھارے کیا کہتا ہے پڑھئے آرام سے کوششن کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جباب تاٹھ پرسنٹ کا تین بٹے پانچ کیسے بنایا تاٹھ پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تاٹھ بٹے سو ہوتا ہے یعنی کی بیس تیا ساٹھ بیس پنج سو یہ ہوتا ہے بچے ساٹھ پرسنٹ کا مطلب ٹھیک ہے چلیے پڑھا پڑھا بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جباب کوششن نے کیا کہا ہے اے اور بی کسی کاررے کو چوبیس دن اور چالیس دن میں پورا کر سکتے ہیں اے کسی کاررے کو چوبیس دن میں پورا کرتا ہے اور بی کسی کاررے کو چالیس دن میں پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ساتھ آٹھ دنوں تک کاررے کرتے ہیں چوبیس اور چالیس سے کٹنے والی سنکھیا ایک سو بیس ہو جائے گی ایک دن میں پانچ کاررے کریں گے ایک دن میں تین کاررے کریں گے ٹھیک ہے اگر ایک سو بیس کاررے چوبیس دن میں تو ایک دن میں پانچ کاررے ہوگا ایک سو بیس کاررے چالیس دن میں تو ایک دن میں میرے دوست تین کاررے ہو جائے گا وہ ایک ساتھ آٹھ دنوں تک کاررے کرتے ہیں یعنی دونوں ملیں گے تو ایک دن میں آٹھ کر رہے تو آٹھ دن میں کتنا کر رہے کر دیا ہوگا چونسٹھ کر رہے کر دیا ہوگا اب اگر اس میں سے ایک سو بیس میں سے چونسٹھ کر رہے ہو چکا ہے تو چھپن کر رہے بچا ہوگا سی سیس کر رہے کو چودے دن میں پورا کرتا ہے چھپن کر رہے چودے دن میں پورا کیا ہے تو ایک دن میں سی نے چار کام پورا کیا ہوگا کوئی دکت ہی نہیں ہے ایک ساتھ کر رہے کرتے ہوئے a اور c سمان کرنے کا پچھتر پرسینٹ یعنی 120 کا سب سے پہلے پچھتر پرسینٹ نکال لیجی بچہ وہ اتنے کام کی بات کرنا چاہ رہا ہے اور کس نے کرانا چاہ رہا ہے a اور c سے کرانا چاہ رہا ہے تو کتنے دن میں پورا کریں گے a ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے اور c ایک دن میں چار کام کرتا ہے تو کیا دونوں مل کے جو ہے وہ نو کام کریں گے total کام اتنا کرنا ہے total کام کو ایک دن کے کام سے ڈیوائیڈ کر دو گے تو ٹوٹل دن نکل کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھئے گا آس سے تین سے کٹتے ہیں تین سے کٹوگے تو پچیس بار کٹے گا تین سے کٹوگے تو تین بار کٹے گا تین سے کٹوگے تو چالیس بار کٹے گا پچیس سے کٹوگے چار بار کٹے گا چار سے کٹوگے دس بار کٹے گا یعنی کوششن کا جواب کتنا ہو جائے گا دس دن اس کوششن کا جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی بول دیتا ہوں ایسے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں انٹی پی سی میں بھی ہم لوگوں کا سیلیکشن ہو چکا ہے کل ہی ایک بچہ ملائے انٹی پی سی میں بھی ہم لوگوں کا سیلیکشن ہو چکا ہے گروپ ڈی میں بھی میرا نمبر آ گیا ہے یو پی ایس آئی میں بھی میرا نمبر آ گیا ہے پر مجھے سی جی ایل کی تیاری کرنی ہے سی جی ایل کی تیاری میں کر رہا ہوں بچے بھائیہ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس میں سے کوئی سی جوئن کروں یا نہ کروں ان لوگوں میں کچھ خاص بات ہوتی ہے ان لوگوں میں کچھ خاص بات ہوتی ہے جو اتنی بڑی بات بتاتے ہیں ان لوگوں میں کچھ خاص بات ہوتی ہے ان لوگوں میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے گرو کو گرو مانتے ہیں یہ گرو کو گرو مانتے ہیں اور ان کا اجت کرنے کا اسٹائل دیکھو گے نہ سب کے لیے چاہے وہ کوئی سا بھی ہو سب کے لیے ان کا برابر ہوتا ہے سر آنکھوں پہ بیٹھا کے رکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا ان کی سفلتہ کا راج کیا ہے سفلتہ کا راج فرجی کمنٹوں سے بچنا فرجی ٹائم ویشت سے بچنا بس اپنا دھیان جو ہے کنسنٹریٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہو کے پڑھائی کرنا فالتو کی ان چیزوں سے بچنا آپ لوگ یہاں سمجھ رہے ہوں گے کتنے پرسینٹ اسی پرسینٹ لوگ ہیں اسی پرسینٹ لوگ ہیں جو فالتو کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ دے رہے ہوں گے کمنٹ ریٹ جو ہے وہ تین سو چوون ہے تین سو چوون ہے تین سو چوون لوگ تین سو پچپن لوگ چار سو لوگ تو بہت ایکٹیو ہیں ابھی یہاں اس پہ بھائی فائدہ نہیں ہے میں تو تھوٹ دیر بعد اس کلاس کو ختم کروں گا فرق نہیں پڑتا لیکن دوکھ ہوتا اچھی جو کا عمر بہت تیجی سے نکل رہی ہے دوست چھوٹ مل گئی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چھوٹ کے اندر آئے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا لاشٹ چانس ہوگا چھوٹ دینے کے بعد ہوئی لاشٹ چانس ہوگا بھائی نہیں پڑ ہوگے نا تو ہر جگہ سے عمر نکلے گی اور سچائی بہت کڑوی لگتی ہے اسی لیے سب سے زیادہ اگر کوئی یہ ہے کہ سب سے زیادہ نفرت والی بات آتی ہے تو وہ میں ہی ہوتا ہوں جس سے سب سے زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ چیزیں ٹھیک تھا کہ بولتا ہوں کہ ہاں ایسے سیلیکشن نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ہے نا پڑھائی کرو دوست کیا ہے کون کیا نہیں ہے اسے چھوڑو پڑھائی کروگے مند سے پڑھائی کروگے تو زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی خوشی ہوگی جن لوگوں نے آپ سے سپنے سجا رکھے ہیں آپ سے امید لگا رکھی ہے ان کی امیدوں پر پانی مت پھیرو ہے نا کم سے کم ایک دنیا میں ایک کرج تو اتار دو ان کا تھوڑا سا کرج ان کو خوشی تو دے دو جو بہت امید لگائے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے چلیے پٹا پٹا بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نے کیا کہا ہے کوششن نے کہا ہے اے ایک کام کو اٹھارے دن میں کر سکتا ہے اے ایک کام کو اٹھارے دن میں کر سکتا ہے میرے دوست بہت بڑیا بی اسی کام کو تیس دن میں کر سکتا ہے بی جو ہے اسی کام کو تیس دن میں کر سکتا ہے ان دونوں نے مل کر چھے دن تک کام کیا اگر میں آپ سے پوچھوں اٹھارے اور تیس سے کٹنے والی سنخیہ کون سی ہوتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے ساٹھ بھی نہیں کرتا نبہ ہوتی ہے دونوں سے کٹنے والی سنکھیا جو ہوتی ہے وہ نبہ ہوتی ہے اگر نبہ کام اٹھارہ دن میں تو ایک دن میں پانچ کام کرے گا اور نبہ کام تیس دن میں تو ایک دن میں تین کام کرے گا اس نے کہا ان دونوں نے مل کر چھے دن تک کام کیا اگر دونوں ملیں گے تو ایک دن میں آٹھ کار رہے کریں گے تو چھے دن میں انہوں نے کتنا کار رہے کر دیا ہوگا 48 کار رہے انہوں نے کر دیا ہوگا اگر نبہ میں سے اٹھالیس کار رہے ہو چکا ہے تو کیا بیالیس کار رہے ابھی بچہ ہوا ہوگا یہ سیس کام ہوگا اب اس نے کہا ہے بچے کام کو سی نے اکیلے سات دن میں پورا کر دیا یعنی بیالیس کام کو سات دن میں پورا کر دیا تو بچے سی نے ایک دن میں چھے کام کیا ہوگا یہاں سے یہ بات کلیر ہو گئی ہے تو اس نے کہا ہے اے بی اور سی مل کر اس کام کو کتنے دن میں پورا کریں گے تو اے کی ایفیسینسی کی بات کروں تو اے ایک دن میں پانچ کارے کرتا ہے بی ایک دن میں تین کارے کرتا ہے اور سی ایک دن میں چھے کارے کرتا ہے تو جب تینوں ملیں گے تو پانچ اور تین آٹھ اور چھے چودے کام ایک دن میں ہوگا کام کرنا کتنا ہے نبی کام ایک دن میں چودے کام ہوگا تو کیا پیٹالیس بٹے ساتھ اس کوششن کا جواب ہو جائے گا ساتھ چھنگ بیالیس تین بچیں گے تو چھے صحیح تین بٹے ساتھ اس کوششن کا جواب ہو اپسن نمبر ڈی is the correct answer کیا ہو جائے گا میرے دوست اپسن نمبر ڈی اس قوشن کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے قوشن نمبر بیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس قوشن کا بلکل صحیح جواب قوشن نمبر بیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب قوشن نے کیا کہا ہے ہے کوششن یہ کہہ رہا ہے میرے دوست کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اسی کار رہے کے دو بٹے تین حصے کو ایک اسی کار رہے کے دو بٹے تین حصے کو کتنے دن میں پورا کرتا ہے آٹھ دن میں پورا کرتا ہے تو پورا کام کتنے دن میں چار تیا پورا کام جو ہے وہ بارہ دن میں کر دے گا ٹھیک ہے بی اسی کار رہے کے تین بٹے پانچ حصے کو بی اسی کار رہے کے تین بٹے پانچ حصے کو بارہ دن میں پورا کر سکتا ہے تو بچہ پورا کر رہا ہے کتنے دن میں کر دے گا تین چوک بارے پان چوک بیس دن میں پورا کر دے گا ٹھیک ہے اور سی اسی کر رہا ہے کہ چار بٹے نو حصے کو چار بٹے نو حصے کو کتنے دن میں آٹھ دن میں پورا کرتا ہے تو چار دنی آٹھ نو دنی اٹھارہ دن میں پورا کر دے گا ٹھیک ہے اب دیکھو بچہ دھیان سے بارہ بیس اور اٹھارے کا ایل سی ام کتنا آئے گا بارہ بیس اٹھارے کا LCM کتنا آئے گا تو آپ نے دو کومن لے لیا تو یہاں کیا بچے گا چھے بچے گا یہاں دس بچے گا اور یہاں نو بچے گا تو چھے دس نو سے کٹنے والی سنکھیا کونسی ہوتی ہے نبیہ ہوتی ہے چھے دس نو سے کٹنے والی سنکھیا نبیہ ہوتی ہے اور نبیہ دونی ایک سو اسی اس کا LCM آ جائے گا کیا ہو جائے گا بچے نبیہ دونی ایک سو اسی جو ہے اس کا LCM آ جائے گا یعنی میں 180 کیا مان لیتا ہوں میرے دوست توٹل کام مان لیتا ہوں اگر 180 کام 12 دن میں تو ایک دن میں 15 کام ہو جائے گا 180 کام 20 دن میں تو ایک دن میں کتنا کام ہو جائے گا ایک دن میں 9 کام 20 نمہ 180 ہوتے ہیں اور 180 کام 18 دن میں تو ایک دن میں 10 کام ہو جائے گا یہی تو ہوگا اب کوشن نے کہا ہے A اور B نے 5 دن تک ایک ساتھ کام کیا A اور B ایک دن میں کتنا کام کریں گے اگر دونوں ساتھ کام کریں گے تو چوبیس کام کریں گے پانچ دن میں کتنا کام کر دیا ہوگا ایک سو بیس کام کر دیا ہوگا تی کو اکیلے سیس کارے کو پورا کرنے میں کتنا سمیں لگے گا میرے دوست ایک سو سی میں سے ایک سو بیس کام ہو چکا ہے تو بچا کتنا ساٹھ کام بچا ساٹھ کام سی کو کرنا ہے ایک دن میں دس کارے تو ساٹھ کام کتنے دن میں کر دے گا بچا چھ دن میں کام کو ختم کر دے گا جو سیس کام بچا ہوگا جو سیس کام بچا ہوگا وہ سی جو ہے کتنے دن میں نپٹا دے گا چھے دن میں کام کو ختم کر دے گا ٹھیک ہے کوشن نمبر اکیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے دوست کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جوا جلدی سے بتائیے پٹا پٹا بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جوا دیکھیں کوشن نے کہا یدی پانچ پوروس یا آٹھ مہیلائیں ایک کام کو بارے دن میں کر سکتے ہیں بچے کیا پانچ پوروس ہیں یا آٹھ مہیلائیں ہیں پانچ پوروس ہیں یا آٹھ مہیلائیں ہیں دونوں ملکے ایک کام کو آٹھ دن میں کر سکتے ہیں تو بچے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پانچ پوروس بارے دن میں جتنا کام کرتے ہوں گے آٹھ مہیلائیں اتنا ہی کام بارے دن میں کرتی ہوں گی تو پانچ پوروس کی جو کاریچھمتہ ہوگی وہ آٹھ مہیلائوں کے برابر ہو جائے گی تو اگر میں آپ سے پوروس اور مہیلہ کا کاریچھمتہ کا انپات آپ سے پوچھوں تو آپ آٹھ پانچ بتا دیں گے یعنی ایک پوروس جو ہے وہ ایک دن میں آٹھ کام کرتا ہے ایک مہیلہ جو ہے ایک دن میں پانچ کام کرتی ہے اگر دیکھو یہاں سے اگر میں ٹوٹل کام نکالنا چاہتا ہوں جیسے ہی میرے پاس کارے چھمتہ نکل کے آئی اس کے بعد آپ لوگوں کا اگلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ٹوٹل کام کا ٹوٹل کام کیسے نکلے گا کوئی اسی بھی ایک ایک ویشن میں ویلیو رکھ دو ایک پوروس ایک دن میں آٹھ کام تو پانچ پوروس ایک دن میں چالیس کام کر دیں گے اور ایک دن میں چالیس کام تو پورا کام کتنے دن میں ختم ہوتا ہے بارہ دن میں ختم ہوتا ہے یعنی ٹوٹل جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ چار سو اسی کام کرنا ہے اب یہ دیکھو چار سو اسی کام کرانا کیسے ہے دو پوروس تتھا چار مہیلائیں دو پوروس کام کر رہے ہیں اور چار مہیلائیں کام کر رہی ہیں تو اس کام کو کتنے دن میں ختم کر دیں گے ایک پوروس آٹھ کام تو دو پوروس سولے کام کریں گے ایک مہلہ پانچ کام تو چار مہلہ بیس کام کریں گے یعنی ایک دن میں ہونے والا کار رہے جو ہوگا وہ چھتیس کام ہوگا اور کرنا کتنا ہے چار سو اسی کام کرنا ہے تو دن کتنے لگیں گے بارہ چوک اٹھالیس بارہ تیا چھتیس تہرہ سہی ایک بٹے تین دن لگیں گے سوال کا جواب کیا ہو جائے گا تہرہ سہی ایک بٹے تین دن ہو جائے گا آپسن نمبر سی اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بچے آپسن نمبر سی اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پانچ پرس بارہ دن میں جو کام کرتے ہیں اسی کام کو آٹھ مہلائیں بھی بارہ دن میں کر دیتی ہیں یعنی پانچ پرسوں کا جو کام ہوگا وہ آٹھ مہلاؤ کے کام کے برابر ہوگا بس میں نے یہاں یہ لکھ دیا ہے پرس اور مہلاؤ کی کارے چھمتہ کا انوپات نکالا تو وہ آٹھ پٹے پانچ آ گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے ٹوٹل کام نکالنا ہے ٹوٹل کام نکلتا ہے بچے کوئی سی بھی ایکویشن میں ویلیو پٹ کر دو پانچ پرس بارہ دن میں کام کو ختم کرتے ہیں تو ایک پرس آٹھ کام کرے گا تو پانچ پرس چالیس کام کریں گے اگر بارہ دن میں کام ختم کرتے ہیں تو بارہ دن میں انہوں نے چار سو اسی کام کیا ہوگا یعنی ٹوٹل جو کار رہے ہوگا وہ چار سو اسی کار رہے ہوگا کرانا کس سے ہے دو پرس تتہ چار مہلہوں سے دو پرس اور چار مہلہوں سے کرانا ہے ایک پرس آٹھ کام تو دو پرس سولہ کام کرے گا ایک مہلہ پانچ کام تو چار مہلہ بیس کام کریں گی یعنی ایک دن میں ہونے والا کر رہے جو تھا وہ چھتیس ہو جائے گا تو اتنا کر رہے کتنے دن میں ہو جائے گا بچہ تہرہ سہی ایک بٹے تین دن میں ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی ٹرک نہیں ہے یہی ٹرک ہے جو بتائیے چلی اگلے کوئشن کی طرف آئیے کوئشن نمبر بارہ کوئشن نمبر بائیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کوئشن کا بالکل صحیح جواب کیا کہا ہے کوئشن نے یدی بارے پرس یا دیا ہوا ہے بیس مہلہیں چوون دن میں کسی کام کو کرتی ہیں یعنی بارے پرسوں کا جو کام ہے کیا وہ چوون مہلہوں کے برابر کام ہے یا لگا ہوا ہے تو برابر کام ہو جائے گا اگر میں پرس اور مہلہوں کی کاریچھمتہ آپ سے پوچھوں تو آپ بتائیں گے چوون بٹے بارے ہو جائے گا یعنی کہ چھے نام چوون ہو جائیں گے چھے دنی بارے ایک پرس ایک دن میں نو کام کرتا ہے ایک مہلہ ایک دن میں دو کام کرتی ہے ٹوٹل کام نکال لو ٹوٹل ورک نکال لو بچے ٹوٹل کام کتنا آئے گا بارہ پرس کسی کام کو چوون دن میں کرتے ہیں ایک پرس نو کام کرے گا تو بارہ پرس کتنا کام کریں گے ایک سو وٹ کام ایک دن میں ہوگا تو چوون دن میں کتنا کام کریں گے یہ ٹوٹل کر رہا جائے گا اگر کوئی ٹوٹل کر رہے پوچھے تو بچہ یہ ٹوٹل کر رہے آپ لوگوں کے سامنے ہو جائے گا اب دیکھئے کرانہ قصے ہے اس نے کہا ہے نو پرس اور بارے مہیلائیں اس کام کو کتنے دن میں ختم کریں گے ایک پرس نو کام کرتا ہے تو نو پرس اکیاسی کام کریں گے ایک مہیلہ دو کام کرتی ہے تو بارے مہیلائیں چوبیس کام کریں گے یعنی ٹوٹل ایک دن میں جو کام ہوگا وہ ایک سو پانچ کام ہوگا اگر ٹوٹل کر رہے کو ایک دن کے کاررے سے ویبھاجت کر دوگے تو ٹوٹل دن نکل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے آپ لوگ دیکھئے بچہ یہاں سے دیکھیں گے نو سے تو نہیں کٹے نو پرس اور بارے مہیلائیں ایک پرس نو کام تو نو پرس اکیاسی کام اور ایک مہیلہ دو کام تو بارے مہیلہ چوبیس کام اچھا 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 گڑھ بڑ ہوگی بچے یہاں یہ گڑھ بڑ ہوگی ہے دھیان سے سنیے گا یہاں یہ چون مہیلہ نہیں تھی یہ بارے پرس جو ہیں وہ بیس مہیلاؤں کے برابر کام کرتے ہیں بارے پرس بیس مہیلاؤں کے برابر کام کرتے ہیں تو پرس بٹے مہیلہ کا انپات کتنا ہو جائے گا بیس بٹے بارہ ہو جائے گا چار پنجے بیس ہوگا چار تیا بارے ہوگا تو ٹوٹل ورک کتنا ہو جائے گا میرے دوست بارے پرس ایک پرس پانچ کام تو بارے پرس ساٹھ کام کریں گے چون دن میں کام ختم کرتے ہیں تو چون دن میں اتنا کام کر دیں گے ٹھیک ہے اب وہ کرانا کس سے ہے نو پرس ہونے چاہیے اور لگا ہے تو پلس لگا دو بارے مہیلاؤں سے ان لوگوں سے مل کے کام کرانا ہے ٹھیک ہے اگر ایک پرس پانچ کام تو نو پرس پیتالیس کام کریں گے اور ایک مہیلہ تین کام تو بارے مہیلہ چھتیس کام کریں گے یعنی ایک دن میں ہونے والا کام جو ہوگا وہ اکیاسی کام ہوگا اگر ایک دن میں اکیاسی کام ہوگا تو اتنا کام کتنے دن میں ہو جائے گا بس میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تو آپ دیکھیں گے نو چکہ چوون ہوگا نو نام اکیاسی ہوگا تین دنی چھے ہوگا تین تیا نو ہوگا تین سے کٹوگے تو بیس بار کٹے گا بیس دنی چالیس ہو جائے گا یعنی کی نو پروس اور بارہ مہیلائیں اس کام کو کتنے دن میں ختم کر دیں گی تو سوال کا جواب جو ہو جائے گا سوال کا جواب جو ہے وہ چالیس ہو جائے گا باس سمجھ میں آگی ساٹھ کہاں سے لائے ساٹھ کون سا یہ والا بھائی ایک پروس ایک پروس جو ہے وہ پانچ کام کرتا ہے تو بارہ پروس کتنا کام کریں گے بارہ پروس کتنا کام کریں گے ساٹھ کام کریں گے ایک دن میں ساٹھ کام ٹوٹل کام چوون دن میں ختم کر دے ہیں تو ان چوون دنوں میں کتنا کام کیا ہوگا ٹوٹل کام اتنا اگر ٹوٹل کام کو ایک دن کے کام سے ڈیوائیڈ کر دو گے نمبر تیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بالکل صحیح جواب کوششن نمبر تیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کوششن چلیے پیتالیس کہاں سے آئے کونسا والا پیتالیس بیٹا یہ والا پیتالیس دیکھو نا ایک پروس ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے پانچ کام تو نو پروسوں سے کام کرانا ہے تو ایک پروس پانچ کام تو نو پروس پیتالیس کام نہیں کریں گے ایک مہیلہ دو کام کرتی ہے تو بارہ مہیلہ اچھتیس کام نہیں کریں گے تو ٹوٹل ملکہ ایک دن میں اکیاسی کام نہیں ہوگا بچے ٹوٹل کام کتنے دن میں ہو جائے گا چالیس دن میں ہو جائے گا پٹا پٹ پڑھئے کوششن نمبر تیس کیا ہوگا اس کوششن کا بالکل صحیح جواب کوششن نے کیا کہا ہے کوششن نے یہ کہا ہے دو پروس اور بچے یہاں اور لگا ہے اور اور کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں پلس ہو جائے گا دہان سے سنیے اگر میں یہاں سے کہتا ہوں کہ دو پروس اور سات مہیلائیں دو پروس اور سات مہیلائیں تو بچے دو پروس اور سات مہیلائیں جو ہے دو پروس اور سات مہیلائیں ایک کام کو چہدہ دن میں کرتی ہیں تو بچے دو پروس اور سات مہیلائیں ایک کام کو چہدہ دن میں کر دیا دیکھئے دہان سے دو پروس اور ہے تو بیچ میں پلس آ جائے گا دو پروس اور سات مہلائیں کسی کام کو چودے دن میں کرتی ہیں جبکہ تین پروس اور آٹھ مہلائیں اسی کام کو کہہ رہا ہے تو اسی کلٹو لگا دیں گے کتنے دن میں کرتی ہیں بچے گیارہ دن میں کرتی ہیں تو یہاں سے اب آپ ایفیسینسی کیسے نکالیں گے سمجھئے چودے کی گناہ دو میں ہوگی تو اٹھا اس پروس ہو جائے گا چودے کی گناہ سات میں ہوگی تو اٹھانویں مہلائیں ہو جائے گا ٹھیک ہے گیارہ کی گناہ تین میں ہوگی تو تیتیس پروس ہو جائے گا اور گیارہ کی گناہ آٹھ میں ہوگی تو اٹھاسی مہلائیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ سمجھئے اٹھانویں میں سے اٹھاسی جائے گا تو دس مہلہ ہو جائے گا اور تیتیس میں سے اٹھائیس جائے گا تو پانچ پروس ہو جائے گا اگر میں مہیلا بٹے پروس نکال دوں تو وہ پانچ بٹے دس آ جائے گا یعنی ان کی ایفیسینسی کتنی آ چکی ہے ایک دو کی ایفیسینسی آ چکی ہے مہیلا ایک دن میں ایک کام کرتی ہے پروس ایک دن میں دو کام کرتا ہے اب دیکھو بچہ جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس ایفیسینسی نکل کے آئے آپ ٹوٹل کام نکال لو کی ٹوٹل کام کتنا ہے ٹوٹل کام کوئی سی بھی ایکویشن میں ویلیو پٹ کر دو کیسے پٹ کرو گے دو پروس ایک پروس دو کام تو دو پروس چار کام کریں گے بہت بڑیا سات مہیلائیں ایک مہیلہ ایک کام تو سات مہیلائیں سات کام کریں گے ایک دن میں ہونے والا کام اتنا ہے تو کام کتنے دن میں ختم کر رہے ہیں چہدہ دن میں ختم کر رہے ہیں یعنی ٹوٹل جو کر رہے ہیں وہ اتنا کر رہے ہیں ٹوٹل جو کر رہے ہیں میرے دوست وہ اتنا کر رہے ہیں کرانا قصے ہے پانچ پروس اور چار مہیلائیں اس کام کو کتنے دن میں پورا کریں گی ایک پروس دو کام ہے تو پانچ پروس دس کام کریں گے ایک مہیلہ ایک کام تو چار مہیلہ چار کام کریں گے یعنی ایک دن میں ہونے والا کام جو ہے وہ چودہ ہے اگر ٹوٹل کر رہے کو ایک دن کے کررے سے ویبھاجت کر دوں اگر ٹوٹل کر رہے کو ایک دن کے کررے سے ویبھاجت کر دوں تو کیا ٹوٹل دن نکل کے آ جائیں گے یعنی سوال کا جباب کیا ہو جائے گا سوال کا جواب جو ہے وہ گیارہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست سوال کا جواب جو ہے وہ گیارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوشن نمبر چوبیس یا کا مطلب اس ایکول ٹو ہوتا ہے اور کا مطلب یوگ ہوتا ہے یعنی جوڑنا ہوتا ہے پڑھا پڑھا بتائیے کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب آرام سے کوشن کو پڑھئے آرام سے کوشن کو پڑھئے اور جواب دیجئے بچے کیا ہوگا اس کوشن کا بالکل صحیح جواب ہاں اسپیڈ سے لوگ کر لی پوری رات پڑھاؤں گا آج اسپیڈ سے لوگ کر لی چائے پینی ہے تو بتاؤ بھائی صاحب جی ڈی کے ہی تو کوشن ہے اتنے مسکل کوشن ایگزام میں آئیں گے کیا جی ڈی انیس فروری دوہجار انیس میں پوچھا ہے یہ پندرہ فروری دوہجار انیس میں پوچھا ہے بتائیے سمجھئے ایک بار نو پورس اور اور لگا ہے تو یوگ کر دو بچے نو پورس اور بارے مہیلائیں تو نو پورس اور بارے مہیلائوں کو جوڑ دو اس نے کہا ہے چار دنوں میں ایک کام کو پورا کرتے ہیں تو چار دنوں کا کام نکال لیا جبکہ تین پورس اور چھے مہیلائیں تین پورس اور چھے مہیلائیں بچے اسی کام کو دس دن میں اسی کام کو ایسی کلٹو لگا دیا دس دن میں پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سمجھئے چار کی گنا نو میں ہوگی تو چھتیس پورس آ جائے گا اور بارے کی گنا چار میں ہوگی تو اڈتالیس مہیلائیں آ جائے گا یہاں دیکھئے دس کی گناہ تین میں ہوگی تیس پوروس آ جائے گا اور دس کی گناہ چھے میں ہوگی تو ساٹھ مہیلائیں آ جائے گا آئے گا یا نہیں اب سمجھئے بچہ کیا ہوگا ساٹھ مہیلہ ساٹھ میں سے اٹھالیس مہیلہ جائیں گی تو بارہ مہیلہ بچیں گی اور تیس میں سے تیس پوروس جائیں گے تو چھے پوروس بچیں گے یعنی پوروس بٹے مہیلہ کتنا نکل کے آ جائے گا بارہ بٹے چھے یعنی کہ دونوں کی ایفیسینسی دو ایک کی آ جائے گی جیسے ہی ایفیسینسی آپ کے پاس آئے آپ ٹوٹل کام نکل لو اگر میں بچے آپ لوگوں سے ٹوٹل کام پوچھوں کی ٹوٹل کام کتنا ہوگا تو بچے آپ کہو گے کوئی سی بھی ایکویشن میں ویلیو پوٹ کر دو نو پوروس ایک پوروس دو کام تو نو پوروس اٹھارے کام کریں گے اور بارہ مہیلہ ایک مہیلہ ایک کام تو بارہ مہیلہ بارہ کام کریں گی ایک دن میں اتنا کام تو پورے چار دن میں ٹوٹل کام ہو جائے گا اٹھارے اور بارہ تیس چوک ایک سو بیس جو ہے وہ ٹوٹل کام ہے اب دیکھو کرانہ کس سے ہے اس نے کہا ہے پندرہ مہیلہ اس کام کو کتنے دن میں پورا کریں گی بات کو تھوڑا دھیان سے سننا ایک مہلہ ایک کام تو پندرہ مہلہ پندرہ کام کرے گی ایک دن میں ایک دن میں پندرہ کام تو ایک سو بیس کام کتنے دن میں ہوگا تو آٹھ دن میں پندرہ مہلہیں اس کام کو ختم کر دیں گی سوال کا جواب کتنا ہو جائے گا آٹھ دن اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے بولیے بڑیہ چلیے کوشن نمبر پچیس کی طرف چلتے ہیں پچیسوں کوشن کیا کہتا ہے بچی یاد رکھیں گے ایک فارمولا ہوتا ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے بھی ہوں گے اس فارمولے کو اگر ہم سے ایک طرف ویکتیوں کی سنخیہ دی ہوئی ہے اور دوسری طرف ویکتیوں کی سنخیہ پوچھی ہے یا ایک طرف دنوں کی سنخیہ دی ہوئی ہے اور دوسری طرف دنوں کی سنخیہ ہم سے پوچھی ہے یا ایک طرف گھنٹوں کی سنخیہ دی ہوئی ہے اور دوسری طرف گھنٹوں کی سنخیہ ہم سے پوچھی ہے تو ہم m1 d1 h1 upon w1 m2 d2 h2 upon w2 سے نکال رہے ہوتے ہیں جیسے question کچھ اس type کا ہوتا ہے مان لوگ بھی اس ویکتی کسی کاررہ کو 10 دن میں کرتے ہیں تو اسی کاررہ کو 15 دن میں ختم کرنے کے لیے کتنے ویکتی لگانے ہوئے ایک طرف ویکتیوں کی سنخیہ دی ہوئی تھی دوسری طرف ویکتیوں کی سنخیہ پوچھ لی ایک طرف دنوں کی سنخیہ دی ہوئی ہے دوسری طرف دنوں کی سنخیہ پوچھ لی ایک طرف گھنٹوں کی سنخیہ دی ہوئی ہے دوسری طرف گھنٹوں کی سنخیہ پوچھ لی میرے دوست تو آپ لوگ ہمیشہ mdh لگائیں گے ठیک ہے अब دیکھو دھیان سے سننا یہ 25 question دیکھئے यदی 15 ceramic یعنی ویکتیوں کی سنخیہ 15 ہے 10 دنوں میں 10 دنوں میں کتنا کماتے ہیں total کمانے والی رقم جو ہے وہ ہمیشہ نیچے لکھی جائے گی 15 ویکتی 10 دن میں 1800 روپے کماتے ہیں تو 8 دنوں میں 5 ویکتی جو ہے وہ کتنا کمائیں گے یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے ہمیشہ کمانے والی راسی جو ہے وہ نیچے لکھی جائے گی 15 ویکتی 10 دن میں 1800 روپے کماتے ہیں تو 8 ویکتی 5 دنوں میں کتنا کمائیں گے تو مجھے نہیں پتا کتنا کمائیں گے میں نے x لکھ دیا سمجھئے 0 سے 0 کٹ جائے گی 15 سے کٹیں گے 12 بار کٹ جائے گا اور 12 50 60 کی گنا 8 میں ہو جائے گی تو یہ ہوگی ان کی کمائیں x کی ویلیو آ جائے گی یعنی 480 روپے جو ہے وہ ادھر کمارے ہوں گے آپسن نمبر کون سا ٹھیک ہو جائے گا آپسن نمبر اے اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی چلیے کوشن نمبر 26 آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ رہا میرے دوست 26 کوشن آپ لوگوں کے سامنے پٹا پٹا مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر 26 آپ لوگوں کے سامنے ہیں بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کیا کہنا چاہ رہا ہے بھائی کوشن دیکھو A B اور C بھائی سب A دیا ہوا ہے B دیا ہوا ہے اور C دیا ہوا ہے A کسی کام کو 12 دن میں B کسی کام کو 15 دن میں اور C کسی کام کو 30 دن میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کہا ہے اگر میں تینوں سے ویبھاجیت ہونے والی سنکھیا پوچھوں تو ساٹھ بتائیں گے ایک دن میں پانچ کر رہے ہیں ایک دن میں چار کر رہے ہیں اور ایک دن میں دو کر رہے کرے گا ٹھیک ہے یدی وہ ایک ساتھ کار رہے کرتے ہیں تو وہاں انوپات گیاost کریں جس میں راسی وطرت کی جائے گی میں نے کہا تھا جو ان کی کارچھمتا کا انوپات ہوگا جو ان کی کارچھمتا کا انوپات ہوگا وہی ان کی مزدوری کا انوپات ہوتا ہے تو کارچھمتا کا انوپات تو 5-4-2 ہے تو مزدوری کا انوپات بھی 5-4-2 ہی ہو جائے گا اگلا کوششن بچے 27 کوششن آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹا مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب جلدی سے بتائیں گے کوششن نمبر 27 کیا کہنا چاہ رہا ہے کوششن سویتا 30 گھنٹے میں ایک دیوار پینٹ کر سکتی ہے سویتا جو ہے 30 گھنٹے میں ایک دیوار پینٹ کر سکتی ہے جبکہ انسل جو ہے اسی دیوار کو 40 گھنٹے میں پینٹ کر سکتی ہے یدی وہیں 7 پینٹ کرتے ہیں تو 3040 سے کٹنے والی سنکھیا 120 ہوگی 30 چوکہ 120 چالیس تیا 120 کیا یہ کارشن تک انوپات آ جائے گا یدی وہیں اسے ایک ساتھ پینٹ کرتے ہیں اور 14000 کا بھگتان پرابت ہوتا ہے میں نے کہا تھا جس ریشوں میں وہ کام کریں گے پیسہ بھی اسی ریشوں میں بٹے گا یعنی پہلے کو ملنے والی راسی سویتا کو ملنے والی راسی 4 روپے ہوگی اور انسل کو ملنے والی راسی 3 روپے ہوگی کیا دونوں کو ملنے والی راسی 7 روپے ہے اور دونوں کو بٹے کتنے ہیں 14000 بٹے ہیں تو ایک حصے کی ویلیو کتنی ہو جائے گی یا ایک کام کی ویلیو کتنی ہو جائے گی تو آپ لوگ کہیں گے ایک کام کی ویلیو 2000 ہو جائے گی اس نے کتنے کام کیے ہیں چار کام کی ویلیو کتنی ہو جائے گی 8000 ہو جائے گی اور اس نے کتنے کام کیے ہیں تین کام کی ویلیو کتنی ہو جائے گی 6000 ہو جائے گی بچے اس نے پوچھا کیا ہے انسل کا حصہ کتنا ہے تو سوال کا جواب جو ہو جائے گا وہ چھے ہجار ہو جائے گا انصل کا حصہ کتنا آ جائے گا چھے ہجار اس کوششن کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کوششن نمبر اٹھائیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں فٹا فٹ مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نے کہا کیا ہے ایک پروس تتھا ایک لڑکے کو ایک پروس تتھا لگا ہوا ہے تو بیچ میں یوگ کرنا ہے ایک پروس تتھا ایک لڑکے کو پانچ دنوں تک پانچ دنوں تک ساتھ کام کرنے کے لیے آٹھ سو روپے ملتے ہیں آٹھ سو روپے ملتے ہیں تو ایک دن کا کتنے ہو گئے ایک دن کے ایک سو ساٹھ روپے ان دونوں کو مل رہے ہوں گے اس نے کہا ہے پروس کی کارے چھمتا لڑکے کی کارے چھمتا کی دوگنی ہے یعنی پوروس کی کارے چھمتہ لڑکے کی کارے چھمتہ کی دوگنی ہے لڑکا ایک کام کرتا ہے تو پوروس دو کام کرتا ہے تو پیسہ چلو اس نے کہا ہے پوروس کی کارے چھمتہ لڑکے کی کارے چھمتہ کی دوگنی ہے تو لڑکا اگر ایک کام کرتا ہے تو پوروس کتنا کام کرتا ہوگا دو کام کرتا ہوگا دوگنی آگئی تو اس نے کہا ہے لڑکا پرتی دن کتنے روپے کماتا ہے بچے دھیان سے سنیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دونوں ملکے جو ہے وہ 160 روپے کماتے ہیں میرے حساب سے دونوں کتنے کما رہے ہیں 3 کما رہے ہیں اس نے کتنے کہا ہے 160 روپے کماتے ہیں تو ایک پارٹ کی ویلیو کتنی ہو جائے گی 160 بٹے 3 ہو جائے گی تو اس نے لڑکے کا ہی پوچھا ہے لڑکا تو 1 روپے کماتا ہے تو ایک کی ویلیو 160 روپے 3 ہے تو آنسر کتنا آ جائے گا 3 پنجے پندر ہے 3 تیا نو 50 ایک بٹے 3 روپے کماتا ہے سوال کا جواب کتنا آ جائے گا 50 ایک بٹے 3 روپے کماتا ہے کون ایک لڑکا چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں question number 29 یہ question بچہ پوچھے جاتے ہیں یہ جو question آیا ہے اب ایسے question پوچھے جاتے ہیں تمام question ایسے پوچھے جاتے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس question کا بلکل صحیح جواب question number 29 لوگوں کے سامنے ہے جلدی سے بتائیں گے a تطھا b ایک کام کو 4500 میں کرنے کا ٹھیکہ لیتے ہیں دونوں لوگوں نے کیا کیا دونوں لوگوں نے کہا بھائی سا 4500 روپے لگیں گے دونوں مل کے کام کو نپٹا دیں گے a اکیلا کام کو 8 دنوں تک a کیا کرتا ہے اکیلا کام کو 8 دنوں تک کرتا ہے b اکیلا کام کو 12 دن میں کر سکتا ہے یعنی a 8 دن میں اس کام کو کر سکتا ہے b 12 دن میں اس کام کو کر سکتا ہے total کام میں نے 24 مان لیا یہ ایک دن میں 3 کام کرے گا یہ ایک دن میں 2 کام کرے گا ٹھیک ہے ایک بات سمجھ لو اس نے کہا ہے c کی ساہتہ سے وہ 4 دن میں کام کو ختم کر لیتے ہیں یعنی a اور b جو ہے اگر c کی ساہتہ لیتے ہیں تو وہ 4 دن میں کام کو ختم کر لیتے ہیں تو 24 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 3وں مل کے 6 کام کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اب سمجھئے a نے کتنا کام کیا 3 کام کیا b نے کتنا کام کیا 2 کام کیا اور total کام کتنا ہوا ہے 6 کام ہوا ہے تو کیا c نے ایک کام کیا ہوگا یعنی کی تینوں کی کاریچھمتہ کا انوپات کیا آ جائے گا تینوں کی کاریچھمتہ کا انوپات جو آ جائے گا وہ 3 2 1 آ جائے گا اگر کاریچھمتہ کا انوپات یہ ہے تو کیا مزدوری کا انپات بھی تین دو ایک آ جائے گا تو مزدوری تینوں کی کتنی بیٹھ رہی ہے چھے روپے بیٹھ رہی ہے اور اس نے تینوں کو باٹے کتنے ہیں پیتالیس سو روپے باٹے ہیں تو ایک پارٹ کی ویلیو ایک کام کے ویلیو کتنی ہو جائے گی ساڑھے سات سو روپے ہو جائے گی ایک کام کی ویلیو ساڑھے سات سو روپے ہو جائے گی تو اس نے کہا ہے پل راسی میں سی کا حصہ کتنا ہے سی نے کام کتنا کیا ہے ایک کام کیا ہے تو ایک کام کے ساڑھے ساتھ سو روپے سی کو مل گئے ہوں گے سوال کا جواب کتنا ہو جائے گا ساڑھے ساتھ سو اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ساڑھے ساتھ سو اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے دوست بہت بڑی ہے بہت بہت بڑی ہے کہلئے کوشن نمبر تیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ بتائیے بلکل ایسا ہی کوششن ہے جیسا کوششن نمبر 29 تھا جیسا کوششن نمبر 29 تھا جلدی سے بتائیے کوششن نمبر 30 بچے نہیں ہوا ہے کوئی بات نہیں کچھ اچھا لکھا ہے کچھ اچھا لکھا ہے بلکل ٹینسن مت لیجیے بہت بڑیہ چیز لکھی ہے پٹا پٹ مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر 30 آپ لوگوں کے سامنے ہیں تین ویکتی 1200 روپے میں ایک کام کرنے کا ٹھیکہ لیتے ہیں پہلا ویکتی 8 دنوں میں کام پورا کر سکتا ہے دوسرا ویکتی 12 دن میں کام پورا کر سکتا ہے بہت بڑیہ بات ہے اور تیسرا ویکتی 16 دن میں کام پورا کر سکتا ہے چوتھے ویکتی کی ساہتہ سے وہ تین دن میں کام ختم کر دیتے ہیں یعنی A, B, C اور چوتھے ویکتی D کی ساہتہ سے وہ تین دن میں کام ختم کر دیتے ہیں تو بچے ان چاروں سے کٹنے والی سنکھیا 48 ہو جائے گی ہوگی یا نہیں اگر 48 کام 8 دن میں تو ایک دن میں 6 کام 48 کام 12 دن میں تو ایک دن میں 4 کام 48 کام 16 دن میں تو ایک دن میں 3 کام 48 کام 3 دن میں تو ایک دن میں 16 کام کریں گے اب سمجھئے گا اگر میں کہوں اے ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے چھے کام اگر میں پوچھو بی ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے چار کام میں پوچھو سی ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے تین کام اور میں پوچھو ٹوٹل کام کتنا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے سولہ کام تو چھے اور چار دس اور تین یہ تو تیرہ ہی کام ہوا ہے تو ڈی نے کتنا کام کیا ہوگا تین کام کیا ہوگا یعنی چاروں کی ایفیسینسی کا ریشو کیا آ جائے گا چھے چار تین تین آ جائے گا تو کیا یہی مزدوری کا نپات ہوگا چھے اور چار دس اور تین تہرہ اور تین سولہ تینوں چاروں کو ملنے والی راسی سولہ روپے ہے اس نے کتنی کہیں ہے بارہ سو روپے کہیں ہے تو ایک پارٹ کی ویلیو کتنی ہو جائے گی بارہ سو بٹے سولہ ہو جائے گی اس نے پوچھا کیا ہے چوتھے ویپتی کا یعنی وہ تین پارٹ کی ویلیو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے وہ تین پارٹ کی ویلیو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے تو چار سے کٹیں گے تین سو بار کٹے گا چار سے کٹیں گے چار بار کٹے گا چار سے کٹیں گے تو یہ پچھتر بار کٹے گا اور پچھتر تیہ دو سو پچیس ہوتے ہیں چوتھے ویپتی کو ملنے والی راسی کتنی ہو جائے گی چوتھے ویپتی کو ملنے والی راسی جو ہے وہ دو سو چھپچیس ہو جائے گی چوتھے والے ویکتی کو ملنے والی راسی کتنی ہو جائے گی چوتھے والے ویکتی کو ملنے والی راسی جو ہے وہ دو سو پچیس ہو جائے گی بہت بڑی آپ آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر اکتیس کی طرف فٹا فٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جب کوشن نمبر اکتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا کہتا ہے بچے انتیس رونگ ہے کوئی بات نہیں کوشن نمبر اکتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک کارے کو سماپت کرنے کے لیے پی تتھا کیوں کی کارے چھمتہ کا انوپات جو ہے پی تتھا کیوں کی کارے چھمتہ کا انوپات آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے تین چار دیا ہوا ہے کام کو ختم کرنے کے لیے دونوں دوارہ دیئے گئے دنوں کا انوپات کیا ہوگا تو جو کارے چھمتہ کا انوپات ہوتا ہے اسی کا الٹا جو ہوتا ہے وہ دنوں کا انوپات ہوتا ہے تو کیا دنوں کا انوپات جو ہے وہ چار تین ہو جائے گا اگر کارے چھمتہ کا نپات تین چار دیا ہوا ہے تو دنوں کا نپات کیا ہو جائے گا جسٹ اس کا الٹا ہو جائے گا چار تین ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں بچے کوشن نمبر 32 کی طرف اسے سی جیڈی میں 2019 میں آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے پٹا پٹا مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب کوشن نے کیا کہا ہے اے اور بی کی چھمتہ آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے کارے چھمتہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی دی ہوئی ہے یہ ایک دن میں پانچ کارے کرتا ہے یہ ایک دن میں چھے کارے کرتا ہے ساتھ مل کر کارے کرتے ہوئے دونوں ایک کام کو ایک سو بیس دن میں پورا کرتے ہیں اگر دونوں ایک ساتھ ملیں گے تو ایک دن میں گیارہ کام کریں گے تو ایک سو بیس دن میں کیا ٹوٹل کام یہ ہو جائے گا تو بی اکیلا اس کام کا یہ ٹوٹل کام ہے چالیس پرسنٹ حصے کو تو کیا اس کا چالیس پرسنٹ ایسے نکالیں گے بی جو ہے کتنے دن میں پورا کرے گا بی ایک دن میں چھے کام کرتا ہے تو اتنے کام کو کتنے دن میں پورا کر دے گا چھے سے ڈیوائیڈ کر دو گے آپ لوگ دیکھو بچے دو جیرو سے دو جیرو کٹ گئیں چھے دنی بارہ ہوگا گیارہ دنی بائیس چوک اٹھاسی ہو جائے گا یعنی بی جو ہے اس ٹوٹل کام کے چالیس پرسنٹ کام کو اکیلے کتنے دن میں پورا کر دے گا تو سوال کا جواب جو ہو جائے گا سوال کا جواب جو ہو جائے گا وہ اٹھاسی دن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست تو آپ کہیں گے سوال کا جواب جو ہو جائے گا وہ اٹھاسی دن ہو جائے گا کوشن نمبر تیتیس کی طرف چلتے ہیں کیا کہتا ہے کوشن نمبر تیتیس پٹا پٹا بتائیے بھائی کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر تیتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں بعد میں دیکھیں گے بچے بعد میں دیکھیں گے جلدے سے مجھے بتائیے کوشن نمبر 33 بھائی پیسے چوتھے کے اس لیے جوڑ رہا ہوں کیونکہ پیسہ جو ہے اب چاروں کو مل رہا ہے پیسہ جو ہے اب چاروں کو مل رہا ہے اب تین کو تھوڑی نہ مل رہا ہے جب چوتھے سے انہوں نے سائتہ لی ہے تو پیسہ بھی تو چوتھا بھی تو پیسے لے گا اس لیے چاروں کی ایفیسینسی کو جوڑ کے اس کے برابر لکھ رہے ہیں چلیں جلدی سے بتائیے کیا ہو گا اس کا بالکل صحیح جواب کوشن نہیں کہا ہے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے اے بی اور سی ایک کام کو 36 دن میں پورا کر سکتے ہیں تینوں کی کارے چھمتہ کا انوپات آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے یہ جو ہے ایک دن میں پانچ کر رہا ہے یہ جو ہے چھے کار رہا ہے اور یہ جو ہے نو کارے کرتا ہے تو تینوں مل کے ایک دن میں نو اور چھے پندر ہے اور پانچ بیس کارے کریں گے ایک دن میں بیس کار رہا ہے تو کیا یہ ٹوٹل کر رہا چکا ہے اب اس نے کہا کیا ہے بی اکیلا اس کار رہے کو کتنے دن میں سماپت کرے گا تو بی ایک دن میں چھے کار رہے تو اس کار رہے کو کتنے دن میں سماپت کر دے گا ٹوٹل جو ہے وہ ایک سو بیس دن میں ختم کر دے گا کہاں پوچھا گیا ہے انیس فروری دو ہجار انیس میں پوچھا گیا ہے کوشن نمبر چونتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پڑ سے مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر چونتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے یہ ایک کام کو چالیس دنوں میں کر سکتا ہے وہ ہے دس دنوں تک اب بچے دھیان سے سننا یہ ایمپورڈنٹ کوشن بن جاتا ہے یہ ایمپورڈنٹ کوشن بن جاتا ہے دھیان سے آپ لوگ سنیں گے بچے کیا کہنا چاہ رہا ہے چلیے دھیان سے سنیے بچے اے ایک کام کو چالیس دنوں میں کر سکتا ہے اے ایک کام کو چالیس دنوں میں کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے اور اس نے کہا ہے وہ ہے دس دنوں تک اس کام کو کرتا ہے وہ ہے دس دنوں تک اس کام کو کرتا ہے اور پھر سے اس کام کو بھی اکیلے پیتالیس دن میں پورا کرتا ہے بچے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے اے اگر اکیلہ کام کرتا تو چالیس دن میں اس کام کو ختم کر دیتا کتنے دن میں ختم کر دیتا چالیس دن میں ختم کر دیتا لیکن وہ کیول اس پر دس دن کار رہ کرتا ہے کتنے دن کار رہ کرتا ہے دس دن کار رہ کرتا ہے یعنی اے کا تیس دن کا کار رہ بھی بچا ہوا ہے اور پھر سے اس کام کو بھی اکیلے پیتالیس دن میں پورا کر دیتا ہے بات کو سمجھئے جو اے کا تیس دن کا کار رہ بچا ہوا تھا جو ایک کا تیس دن کا کاررہ بچا ہوا تھا وہ بی نے کتنے دن میں ختم کیا ہے وہ بی نے پیتالیس دن میں ختم کیا ہے سیس کاررہ کون سا بچا ہوا تھا بھئی ٹوٹل کام تو چالیس دن میں کرتا ہے یہ اپنا دس دن کاررہ کر چکا ہے تو تیس دن کا اس کا کاررہ بچا ہوا ہے اگر تیس دن کا اس کا کاررہ بچا ہوا ہے تو وہ سیس کاررہ بی جو ہے وہ پیتالیس دن میں پورا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اے کا تیس دنوں کا کاررہ جو رہا ہوگا وہ بی کے پیتالیس دن کے کاررہ کے برابر رہا ہوگا تو یہاں سے بچہ دونوں کی ایفیسینسی ہم لوگ نکال لیتے ہیں اے اپون بی کتنا آ جائے گا پیتالیس بٹے تیس آ جائے گا تو آپ کہیں گے پندرہ تیا پیتالیس پندرہ دونی تیس آ جائے گا یعنی اے ایک دن میں تین کام کرتا ہے اور بی جو ہے ایک دن میں دو کام کرتا ہے اگر میں آپ سے ٹوٹل کام پوچھوں جیسے ہی آپ کے سامنے ایفیسینسی آئی اگر میں آپ سے ٹوٹل کام پوچھوں تو آپ کہیں گے ایک دن میں تین کام کرتا ہے تو چالیس دن میں کتنا کام کرنا ہوگا کیا ٹوٹل کام جو ہے وہ ایک سو بیس کام آ جائے گا کیا ٹوٹل کام جو ہے وہ ایک سو بیس کام آ جائے گا تو اس نے کہا ہے اے اور بی ایک ساتھ مل کر کتنے دنوں میں اس کام کا پچھتر پرسنٹ بھاگ پورا کر لیں گے تو پہلے اس کا پچھتر پرسنٹ بھاگ نکال لو یہ ہو جائے گا اس کا پچھتر پرسنٹ بھاگ دونوں مل کے دونوں مل کے ایک دن میں پانچ کام تو اتنا کام کتنے دن میں کر دیں گے بچہ جسٹ ڈیوائیڈ کر دو آپ لوگ دیکھیں گے پچیس تیا پچھتر ہوگا پچیس چوکہ سو ہوگا پانچ چوک بیس سے بچہ یہ چھے بار کر جائے گا تو چھتیا کتنا ہو جائے گا پچھتر پرسنٹ کام جو ہے وہ اٹھارے دن میں پورا ہو جائے گا پچھتر پرسنٹ کام جو ہے وہ کتنے دن میں پورا ہو جائے گا وہ اٹھارے دن میں پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی آگے بڑھیں کوشن نمبر پینتیس کی طرف چلتے ہیں کوشن نمبر پینتیس آپ لوگوں کے سامنے یہ رہا فٹا فٹ بتائیں گے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جوا کوشن نمبر کوشن نمبر پینتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے ہاں دوبارہ کر دوں گا بچے لاشٹ میں کر دوں گا ٹھیک ہے پیتیسما کوششن کیا کہتا ہے پیتیسما کوششن یہ کہتا ہے کہ اے کسی کام کو سولہ دن میں پورا کر سکتا ہے اور بی اسی کام کو پندرہ دن میں پورا کر سکتا ہے اے کسی کام کو سولہ دن میں پورا کر سکتا ہے اور بی اسی کام کو پندرہ دن میں پورا کر سکتا ہے تو اگر میں دونوں کا لسی ام پوچھوں تو دونوں کا گننفل سولہ پنج اسی کو جیرو ہنسل آٹھ سولہ اکم سولہ اور آٹھ چوبیس دو سو چالیس ایل سی ام آ جائے گا ایک دن میں پندرہ کر رہے کرے گا ایک دن میں سولہ کر رہے کرے گا اب دیکھئے دھیان سے کیا ہوگا اے دوارہ چار دن کام کرنے کے بعد اے نے کیا کیا اس پر چار دن کار رہے کیا کتنا کام کر دیا ہوگا ساٹھ کار رہے کر دیا ہوگا باقی کام پورا کرنے کے لیے بی بھی اے کے ساتھ سامل ہو جاتا ہے تو اگر ساٹھ کام پورا ہو چپا ہے تو بچا کتنا ایک سو اسی کام بچا ہوا ہے اب ایک سو اسی کام کرے گا کون اے کے ساتھ بی بھی سامل ہو جاتا ہے تو دونوں ملکے اکتیس کام کریں گے ایک دن میں تو ایک سو اسی کام وہ کتنے دن میں کر دیں گے باقی کام کتنے دنوں میں پورا ہوگا تو سوال کا جواب ہو جائے گا باقی کام جو ہے وہ اتنے دن میں پورا ہو جائے گا اب دھیان سے سمجھئے یہاں سے دیکھیں گے تو میرے دوست 31 چھککہ کتنے ہوتے ہیں 6 اکم 6 6 تی اٹھار ہے یہ 181 31 پنجے کتنے ہوتے ہیں 155 155 میں یہاں کتنا بچ جائے گا 25 بچ جائے گا تو اتنے دن میں کام ختم کر دیں گے option number D اس question کا جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست option number D اس question کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 36 37 لوگوں کے سامنے ہیں بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے جو streamer بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ کے بلوگ کو اور وہی دیکھتا ہے میرے دوست آپ کے course کو disable able آپ کے course کو وہی دیکھ رہا ہوتا ہے ہے نا اور پھر آپ نے گلتی کی ہوگی تب ہی آپ کا course جو ہے وہ disable کیا گیا ہوگا آپ سے دوسمنی تھوڑی نہ بتائیے کیا ہوگا اس question کا بلکل صحیح جواب کیا ہوگا اس question کا ساتھی بلکل صحیح جواب جلدی سے بتائیں گے ایک بار question number 36 پی ایک کررہ کو 30 دنوں میں پورا کر سکتا ہے پی ایک کررہ کو 30 دنوں میں پورا کر سکتا ہے اور کیوں اسی کررہ کو 40 دن میں پورا کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں نے 3040 کا LCM 120 ہوگا ایک دن میں کتنا کام چار کام ایک دن میں کتنا کام تین کام کرے گا ٹھیک ہے اب اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے بچے ان دونوں نے پانچ دنوں تک ساتھ مل کر کر رہے کیا اگر ایک دن میں ساتھ کر رہے کرے گا تو پانچ دن میں کتنا کار رہے کر دے گا تو آپ کہیں گے 35 کار رہے کیا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر کیوں نے چھوڑ دیا بچے کیوں نے چھوڑ دیا ہے اگر کیوں نے چھوڑ دیا ہے بچہ کتنا 120 میں سے 35 جائے گا 10 میں سے 5 گیا 5 11 میں سے 3 گیا 8 ابھی 85 کار رہے بچہ ہوا ہے اگر کیوں نے چھوڑ دیا ہے تو پی کو اکیلے ہی سے اس کار رہے کو پورا کرنے میں کتنا سمیہ لگے گا تو 85 کام کرنا ہے کیوں چھوڑ چکا ہے ایک دن میں چار کام کرتا ہے تو بچے پچاسی کام کتنے دن میں کر دے گا تو آپ کہیں گے چار دنی آٹھ ہوگا چار اکم چار اکیس ہی ایک بٹے چار دن میں اگر اسے گھنٹے بنانا چاہتے ہو تو یہاں بارے کی گھنٹے کر دو چار چوبیس کی گھنٹے کرو ایک دن میں تو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو یہاں چوبیس کی گھنٹے کر دیں گے تو چار چھن چوبیس ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا بچے اکیس دن چھ گھنٹے اس کوششن کا جواب ہو جائے گا آپ کیا کہیں گے اکیس دن چھ گھنٹے اس کوششن کا جواب ہو جائے گا آپسن نمبر سی اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اکیس دن چھ گھنٹے اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھے ہیں میرے دوست بہت بڑھے ہیں کوششن نمبر سینتیس کوششن نمبر سینتیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں بٹا پڑ سے مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر 37 آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوست جلدی سے بتائیں گے ایک بار کوششن کو پڑھیں گے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب K اکیلا ایک کاررے کو 20 دنوں میں پورا کر سکتا ہے M اکیلا سمان کاررے کو 30 دن میں پورا کر سکتا ہے اسی کاررے کو M کتنے دن میں کر سکتا ہے 30 دن میں کر سکتا ہے اب دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا اگر دونوں سے کٹنے والی سنکھیا پوچھوں تو 60 ہو جائے گا یہ ایک دن میں 3 کاررے کرے گا یہ ایک دن میں 2 کاررے کرے گا K تتھا M مل کر کاررے آرمب کرتے ہیں پرانتو K کاررے شروع ہونے کے 5 دن پششات کاررے چھوڑ دیتا ہے اگر دونوں نے 7 کاررے شٹارٹ کیا ہے تو 5 کاررے ایک دن میں 5 دن تک دونوں نے 7 کاررے کیا یعنی 25 کاررے کر چکا ہے اگر 25 کاررے کر چکا ہے تو 35 کاررے ابھی بچا ہوا ہوگا اور 5 دن بعد جو ہے وہ K نے کاررے چھوڑ دیا ہے اس نے کہا ہے پرانتو K کاررے شروع ہونے کے 5 دن پششات کاررے چھوڑ دیتا ہے M جو ہے وہ 6 کاررے کو کتنے دن میں پورا کرے گا یہ 35 کاررے بچا ہوا ہے M ایک دن میں 2 کاررے کرتا ہے تو 35 کاررے کتنے دن میں پورا کر دے گا تو آپ کہیں گے 35 بٹے دو دن میں پورا کر دے گا اوپسن نمبر بی اس کوششن کا ساتھی بلکل صحیح جباب ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوششن نمبر 38 آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جباب کوششن نمبر 38 آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے بچے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جباب کوششن نمبر 38 کیا کہنا چاہ رہا ہے بچے کوششن اے اور بی ایک کاررے کو کرم سے 30 دن اور 40 دن میں پورا کر سکتے ہیں اے کسی کام کو 30 دن میں پورا کر سکتا ہے اور بی اسی کاررے کو 40 دن میں پورا کر سکتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ساتھ کاررے شروع کیا بچے دونوں سے کٹنے والی سنکھیا 120 ہوگی ایک دن میں چار کاررے کرے گا اور یہ ایک دن میں تین کاررے کر دے گا ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد اے نے کاررے چھوڑ دیا مجھے نہیں پتا کتنے دنوں بعد اے نے کاررے چھوڑ دیا اگر میں آپ سے کہوں اور بی نے سیس کاررے کو پانچ دن میں پورا کیا یعنی کہ جب اے کے کاررے چھوڑنے کے بعد جو ہے جو سیس کاررے بچا وہ بی نے پانچ دنوں میں پورا کر دیا تو یہ دیکھ لو کہ بھئیہ بی پانچ دنوں میں کتنا کاررے کر دے گا یعنی کہ یہ پندرہ کام جو ہے وہ سیس بچا ہوگا جسے بینے بچے پانچ دن میں پورا کر دیا ہوگا اگر یہ پندرہ کام سیس بچا ہوگا تو ایک سو بیس میں سے پندرہ گیا تو کیا ایک سو پانچ کام پہلے ہو چکا ہوگا یہ کام تب ہو چکا ہوگا جب دونوں نے ساتھ کام کیا ہوگا دونوں نے ساتھ کام ایک دن میں ساتھ کام کیا ہے تو بچہ ساتھ سے کٹیں گے تو پندرہ دن دونوں نے ساتھ کام کیا ہے اس کے بعد اے نے کام چھوڑ دیا ہوگا اور پندرہ کام بچا ہوگا بعد کے پانچ دن جو ہے وہ بینے کام کیا ہے یعنی کہ اگر اس نے یہ پوچھا ہے اے نے کتنے دنوں کے بعد کارے چھوڑا تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا اے نے جو ہے بچے اے نے جو ہے پندرہ دن بعد کارے چھوڑ دیا ہے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں وہ کوشن یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اے نے کتنے دن پہلے کام چھوڑ دیا تو آپ کا جواب ہوگا اے نے پانچ دن پہلے کام چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی تو دونوں نے پندرہ دن تک ساتھ کام کیا ہے پھر اے ہٹ گیا ہے اور پھر بی نے اکیلے سے اس کام پانچ دن میں پورا کیا ہے سہیے بھئی آگے آجائیے بچ کوششن نمبر انتالیس کوششن نمبر انتالیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹا مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا ساتھی بلکل صحیح جواب کوششن نمبر انتالیس کیا کہتا ہے کوششن نمبر انتالیس یہ کہتا ہے کہ اے اور بی ایک کاررے کو اٹھارے دن اور دس دن میں پورا کر سکتے ہیں اے کسی کاررے کو اٹھارے دن میں اور بی کسی کاررے کو دس دن میں پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹھارے اور دس کا لسیم جو آئے گا وہ نمبھے آ جائے گا ایک دن میں پانچ کاررے کرے گا ایک دن میں نو کاررے کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے دھیان سے انہوں نے پانچ دن تک ایک ساتھ کر رہے کیا دونوں ملیں گے تو چہدے کام ایک دن میں پانچ دن تک ساتھ کر رہے کیا ہے تو ستر کام نپٹا دیا ہوگا جس کے بعد بی کی جگہ سی آگیا ستر کام پورا ہو چکا ہے تو بچے گا کتنا بیس کام اور بی جا چکا ہے اس کی جگہ ایک سی آ چکا ہے تو بی کی جگہ سی آگیا ہے وہ کار رہے اگلے تین دن میں سماپت ہو گیا ہے یعنی کہ اگلے تین دن میں جو کام ہوا ہے اے اور سی نے جو کام کیا ہے وہ کتنا کام کیا ہے بچے اگر بیس کام بچا ہوا ہے یہ تین دن میں سماپت ہو گیا ہے تو ایک دن میں کتنا کام کیا ہوگا بیس بٹے تین کام کیا ہوگا اب دھیان سے سمجھئے اے ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے اے ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے تو سی کا ایک دن کا کام کتنا آ جائے گا میرے دوست یہ پانچ پلس میں ہے ادھرہ کے مائنس میں ہو جائے گا پانچ تیا پندر ہے بیس میں سے پندر ہے گیا تو پانچ بٹے تین کام سی کرتا ہوگا سی کا ایک دن کا کام جو ہے سی کا ایک دن کا کام جو ہے وہ پانچ بٹے تین آ چکا ہے کیا چکا ہے سی کا ایک دن کا کام جو ہے وہ پانچ بٹے تین آ چکا ہے تو سی اکیلا کر رہے کتنے سمیہ میں کرے گا تو ٹوٹل کر رہے جو ہے وہ نبہ ہے سی کا ایک دن کا کام پانچ بٹے تین ہے بچہ تو پورا کام کتنے دن میں ہو جائے گا تو آپ کا جواب ہوگا چوون دن میں ہو جائے گا آپ کا جواب کیا ہو جائے گا چوان دن اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی بہت بڑی ہا سوال کا جواب کیا ہو جائے گا سوال کا جواب چوان دن اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا بھائی بڑی ہا کوشن تھا آگے بڑھ جاتے ہیں دوست کوشن نمبر چالیس کی طرف کیا کہتا ہے کوشن نمبر چالیس یہ رہا آپ کے سامنے کوشن نمبر چالیس جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بالکل سمجھے صحیح جواب کوشن نمبر چالیس کیا کہتا ہے پڑھئے اے تتھا بی مل کر ایک کام کو تیس دنوں میں پورا کر سکتے ہیں وہ بیس دنوں تک سات کام کرتے ہیں بھائیہ بیس دنوں تک انہوں نے سات کام کیا یعنی اے اور بی کا ابھی دس دن کا کارہ اور بچا ہوا ہے اس کے بعد بی کام چھوڑ دیتا ہے سیس کام کو اے اکیلا بیس دن میں پورا کرتا ہے اچھا ایک بات مجھے بتاؤ گے اگر میں آپ سے پوچھو اے تتھا بی مل کر ایک کام کو تیس دنوں میں پورا کر سکتے ہیں انہوں نے بیس دنوں تک سات کام کیا اگر بیس دن تک وہ سات کام کر چکے ہیں تو کیا آپ یہ بات جانتے ہو کہ اے پلس بی کا دس دن کا کارہ ابھی بچا ہوا ہے اگر بیس دن تک انہوں نے سات کارہ کیا ہے اور پورا کام جو ہے وہ تیس دن میں ختم کر دیتے ہیں تو کیا A پلس B کا ابھی دس دن کا کاراہ بچا ہوا ہے جو کام بچا ہوا ہے وہ B چھوڑ دیتا ہے سے اس کام کو اس والے کام کو A اکیلا جو ہے وہ بیس دن میں پورا کرتا ہے A اکیلا کتنے دن میں پورا کرتا ہے تو سے اس کام کو A اکیلا بیس دن میں پورا کرتا ہے یہی تو کہنا چاہ رہا ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں گے یہ کیا ہو جائے گا دس سے کٹیں گے دو بار کڑ جائے گا پلس کا A ہے ادھر آ کے کہ مائنس کا اے ہو جائے گا تو اے برابر کیا ہو جائے گا بے ہو جائے گا اے برابر کیا ہو جائے گا بے یعنی کہ دونوں کی ایفیسینسی کتنی آ جائے گی دونوں کی ایفیسینسی میرے دوست ایک ایک آ جائے گی کیا آ جائے گی دونوں کی ایفیسینسی جو ہے وہ ایک ایک آ جائے گی اگر میں آپ سے پوچھو ٹوٹل کام کتنا ہے تو اس نے کہا ہے دونوں مل کر ایک کام کو تیس دن میں کر سکتے ہیں دونوں مل کے ایک دن میں دو کام تو تیس دن میں کتنا کام کریں گے کیا ٹوٹل کام جو ہوگا وہ ساٹھ کام ہو جائے گا کیا ٹوٹل کام جو ہوگا وہ ساٹھ کام ہو جائے گا اب دیکھو کرنا کس سے ہے اس نے کہا ہے اے اکیلے کتنے دن میں کام کو پورا کرے گا تو بات کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھئے اے اکیلے چلے اے اکیلے اے ایک دن میں ایک کام کرتا ہے تو ساٹھ کام کتنے دن میں کرے گا ساٹھ دن میں کرے گا یعنی اکیلہ کام پورا کرنا ہے تو بچہ ساٹھ دن اسے پورے لگیں گے اپسن نمبر ایک اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دھیان سے سنیے گا بچے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں بات کو تھوڑی گوھر سے سمجھنا اے تکھا بی مل کر دونوں مل کر جو ہیں تیس دن میں کام کو ختم کر سکتے ہیں انہوں نے بیس دن تک کام کیا تو دس دن کا کاررہ بچا ہوا ہے یعنی کہ اے اور بی کا دس دن کا کاررہ بھی بچا ہوا ہے بی چھوڑ کے چلا گیا جو سیس کام بچا ہوا تھا وہ اے نے اکیلے نے بیس دن میں پورا کر دیا تو یہ سیس کاررہ جو ہے وہ اے کے بیس دن کے کاررہ کے برابر آئے گا یہاں سے دس سے کٹا دو بار کٹ گیا یہ پلس کا اے تھا ادھر آکے مائنس دو اے میں سے اے جائے گا تو اے برابر بی کے آ جائے گا یعنی اے اور بی کی ایفیسینسی کتنی آ جائے گی ایک ایک آ جائے گی آئے گی یا نہیں اس نے کہا ہے دونوں مل کر کسی کام کو تیس دن میں کر سکتے ہیں دونوں مل کر ایک دن میں دو کام تو تیس دن میں ساٹھ کام کر دیا ہوگا تو اکیلے اے اس کام کو کتنے دن میں پورا کرے گا تو ایک دن میں ایک کام تو ساٹھ کام کتنے دن میں کوششن کا جباب جو ہے وہ ساٹھ دن میں ہو جائے گا ٹھیک ہے بس سمجھ میں آگے چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں میرے دوست کوششن نمبر اکتالیس کوششن نمبر اکتالیس کو پڑھئے اور فٹا فٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جباب کوششن نمبر اکتالیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جباب کوششن نے کیا کہا ہے اے بی تتھا سی ایک کام کو بچے تین لوگ ہیں اے اس کام کو چھے دن میں پورا کرتا ہے بی اس کام کو میرے دوست بارہ دن میں پورا کرتا ہے اور سی اس کام کو پندرہ دن میں پورا کرتا ہے تو تینوں سے کٹنے والی سنکھیا کیا ہوگی تو تینوں سے کٹنے والی سنکھیا جو ہے وہ ایک سو بیس ہو جائے گی ساٹھ بھی ہو جائے گی ساٹھ بھی ہو جائے گی میرے دوست تینوں سے کٹنے والی سنکھیا ساٹھ ہو جائے گی تو یہ ایک دن میں کتنا کام کرے گا یہ ایک دن میں دس کام کرے گا بہت بڑھیا یہ ایک دن میں کتنا کام کرے گا پانچ کام کرے گا اور یہ ایک دن میں میرے دوست چار کام کرے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس نے کہا ہے ایک بٹے آٹھ بھاگ ختم ہونے پر سی کام چھوڑ دیتا ہے اگر ایک بٹے آٹھ کام ختم ہو چکا ہے تو کیا سات بٹے آٹھ کام ابھی بچا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے آٹھ میں سے ایک کام ختم ہو چکا ہے تو آٹھ میں سے سات کام ابھی بچا ہوا ہے یعنی ٹوٹل کارریکہ سات بٹے آٹھ کام جو ہے وہ بچا ہوا ہے تی کام چھوڑ دیتا ہے سی نے کام چھوڑ دیا ہے سیس کام جو بچا ہوا ہے وہ اے تتھ بھی پورا کرتے ہیں اس نے کہا ہے تو سیس کام ختم ہونے میں کتنا سمیں لگے گا سیس کام اتنا بچا ہوا تھا اے اور بی پورا کرتے ہیں ایک دن میں پندرہ کام کریں گے تو سیس کام کو کتنے دن میں پورا کر دیں گے سات بٹے دو دن میں پورا کر دیں گے یعنی کی ساڑھے تین دن میں پورا کر دیں گے بچہ اس بات کو گوھر سے سمجھنا کہ اگر ایک بٹے آٹھ کام بچا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب ہے آٹھ میں سے ایک کام بچا ہوا ہے آٹھ میں سے ایک کام بچا ہو چکا ہے تو آٹھ میں سے سات کام جو ہے وہ بچا ہوا ہے یعنی کہ ٹوٹل کار رہے کا سات بٹے آٹھ نکال دیں گے تو یہ جو کار رہے ہے یہ بچا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیے کوشن نمبر بیالیس پڑا پڑا بتائیے بھائی کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر بیالیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب سات بٹے آٹھ کیسے آئے بھائی ایک بٹے آٹھ کر رہا ہے ہو چکا ہے تو سات بٹے آٹھ ہی تو آئے گا چلیے پڑا پڑا بتائیے میرے دوست کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نے کیا کہا ہے اے بی تتہ سی ایک کام کو اے بی تتہ سی ایک کام کو بچے تین لوگ ہیں ایک کام کو یہ دس دن میں پورا کرتا ہے یہ بارہ دن میں پورا کرتا ہے اور یہ پندھرہ دن میں پورا کرتا ہے انہوں نے ایک ساتھ کام کرنا آرمب کیا تو تینوں سے کٹنے والی سنکھیا ساٹھ ہو جائے گی ایک دن میں چھے کار رہے کرے گا ایک دن میں پانچ کار رہے کرے گا اور ایک دن میں چار کار رہے کرے گا انہوں نے ایک ساتھ کام کرنا آرمب کیا ایک کام ختم ہونے کے پانچ دن پہلے کام چھوڑ دیتا ہے بہت بڑیہ کوششن ہے دھیان سے سننا اے جو ہے کام ختم ہونے کے پانچ دن پہلے کار رہے چھوڑ دیتا ہے جب بھی بچے کام ختم ہونے کے پہلے کار رہے چھوڑا جائے تو اسے چھوڑواو مت اس سے اتنے ہی دن کام اور کرا دو اگر اے نے کام ختم ہونے کے پانچ دن پہلے کار رہے چھوڑا ہے تو اے سے پانچ دن اور کار رہے کرا دو یعنی اس سے تیس کار رہے اور کرا دو بہت بڑی ہے اے کے کام چھوڑنے کے دو دن بعد اگر اس نے پانچ دن پہلے کام چھوڑا ہے دو دن بعد بی بھی کام چھوڑ دیتا ہے تو کیا بی نے تین دن پہلے کام چھوڑا ہوگا بھئی اے نے پانچ دن پہلے کام چھوڑا ہے تو بی نے دو دن تک اور کام کیا تو کیا بی نے تین دن پہلے کام چھوڑ دیا ہوگا اگر بی ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے تو ان تین دن اور کام کرا دو جو اس نے نہیں کیا ہے پندرہ کام اور کرا دو تو ٹوٹل کام کتنا ہو جائے گا ٹوٹل کام جو ہے وہ ایک سو پانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب بچے کسی نے کام نہیں چھوڑا ہے اگر میں پوچھو کہ تینوں لوگ ایک دن میں کتنا کام کرتے ہیں تو چھے اور پانچ گیارہ اور چار پندرہ کام کرتے ہیں اگر تینوں پندرہ کام کرتے ہیں تو ایک سو پانچ کام کتنے دن میں کریں گے تو آپ کہیں گے ٹوٹل کام جو ہے وہ سات دن میں ختم ہو جائے گا توٹل کام جو ہے وہ سات دن میں ختم ہو جائے گا تو سوال کا جواب جو ہو جائے گا وہ آپسن نمبر سی کیا ہو جائے گا بچے آپسن نمبر سی اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھ جاتے ہیں کوشن نمبر تیتالیس پہ کوشن نمبر تیتالیس پہ پھٹا پھٹا مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر تیتالیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جب کوشن نے کیا کہا ہے کوشن نے یہ کہا ہے اے کسی پروڈیکٹ کو دس دن میں پورا کرتا ہے اے کسی پروڈیکٹ کو بچہ کتنے دن میں پورا کرتا ہے دس دن میں پورا کرتا ہے اور بی اسی پروڈیکٹ کو کتنے دن میں پورا کرتا ہے پندرہ دن میں پورا کرتا ہے ٹھیک ہے یدی اے اور بی ایک سات پروڈیکٹ پر کام سلو کریں دس اور پندرہ کا LCM تیس ہو جائے گا ایک دن میں تین کام کرے گا ایک دن میں دو کام کرے گا یدی اے اور بی ایک ساتھ مل کر پروڈیکٹ پر کام کرنا شروع کریں تو پانچ کام ہوگا اور بی پروڈیکٹ پورا کرنے سے پانچ دن پہلے پروڈیکٹ چھوڑ دیتا ہے بھائیہ پانچ دن پہلے چھوڑ رہا ہے تو پانچ دن اور کرا دو تو کیا دس کام اور کر دے گا تو کیا اس کیس میں چالیس کام ہو جائے گا اب میں نے یہ مان لیا کسی نے کام نہیں چھوڑا ہے ایک دن میں دونوں مل کے پانچ کار رہے کریں گے تو چالیس کار رہے کتنے دن میں کر دیں گے یعنی کام جو ختم ہوگا پروڈیکٹ جو ختم ہوگا وہ آٹھ دن میں ختم ہو جائے گا تو اگر بی نے پانچ دن پہلے کام چھوڑا ہے تو پروڈیکٹ کتنے دن میں پورا ہوگا توٹل پروڈیکٹ جو ہے وہ آٹھ دن میں پورا ہو جائے گا تو سوال کا جواب کتنا ہو جائے گا option number a is the right answer ٹھیک ہے بھائی چلئے اگلے question کی طرف چلتے ہیں question number 44 question number 44 آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب کیا ہوگا اس question کا بالکل صحیح جواب question number 44 آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے سمجھئے گا اے کسی کر رہے کہ تین بٹے پانچ بھاگ کو اے کسی کر رہے کہ تین بٹے پانچ بھاگ کو کتنے دن میں پورا کرتا ہے بارہ دن میں پورا کرتا ہے تو پورا کر رہے کتنے دن میں کرے گا چار بار کر جائے گا پانچ چوک بیس یعنی پورا کر رہے بیس دن میں پورا کرے گا ٹھیک ہے بی اس کر رہے کہ ایک بٹے تین بھاگ کو ایک بٹے تین بھاگ کو پندرہ دن میں پورا کرتا ہے تو پندرہ تیا پینتالیس ہو جائے گا پورا کر رہے ہیں 45 دن میں پورا کرے گا اب وہ 20 اور 45 سے کٹنے والی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 180 ہوتی ہے 180 کام 20 دن میں تو 1 دن میں 9 کام کرے گا 180 کام 45 دن میں تو 1 دن میں 4 کام کرے گا اب دیکھئے دھیان سے اس نے کہا ہے انہوں نے 12 دنوں تک 1,7 کام کیا یعنی 1 دن میں 13 کام کرتے ہیں بچے تو 12 دنوں میں کتنا کام کر دیا ہوگا 12,36,6 حاصل 3,12 کام 12 اور 3,15 ہو جائے گا کیا 156 کام ہو چکا ہے اگر 156 کام ہو چکا ہے تو بچہ کتنا ہوگا کیا 24 کام بچہ ہوگا کیا 24 کام بچہ ہوگا اگر انہوں نے 12 دنوں تک 1,7 کام کیا اور پھر اے نے کام چھوڑ دیا تو بھی اکیلا سے اس کاررے کو کتنے دن میں پورا کرے گا تو 24 کاررے کو کتنے دن میں پورا کرے گا ایک دن میں 4 کاررے تو 24 کاررے کتنے دن میں پورا ہو جائے گا میرے دوست سوال کا جواب جو ہے وہ چھے دن ہو جائے گا سوال کا جواب جو ہے وہ کتنے دن ہو جائے گا تو آپ لوگوں کہیں گے سوال کا جواب جو ہے وہ چھے دن ہو جائے گا ٹھیک ہے کوششن نمبر پیٹالیس کوششن نمبر پیٹالیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں فٹا فٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر پیٹالیس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اسکوشن کا بالکل صحیح جواب جلدی سے بتائیے بھائی پٹا پٹا بتائیے بھائی کیا ہوگا اسکوشن کا بالکل صحیح جواب کچھ ویکتی ایک کام کو پچپن دنوں میں ختم کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کتنے ویکتی ہیں پچپن دنوں میں ختم کر سکتے ہیں یدی چھ ویکتی اور آ جائیں تو کام گیارہ دن پہلے ختم ہو جاتا ہے اب دیکھئے مجھے نہیں پتا کتنے ویکتی کام کر رہے ہیں میں نے مان لیا اے ویکتی کام کر رہے ہیں اے ویکتی جو ہیں وہ پچپن دن میں اس کام کو ختم کر دیتے ہیں تو کیا ٹوٹل کام یہ ہو جائے گا اب اس نے کہا ہے یدی چھ ویکتی اور آ جائیں یعنی اے ویکتی نہ کریں اب چھ ویکتی اور کام کریں تو کام جو ہے وہ گیارہ دن پہلے ختم ہو جاتا ہے تو یہی کام پچپن میں سے گیارہ گیا تو چوالیس دن میں ختم ہو جاتا ہے تو اے ویکتیوں کے دوارہ پچپن دن میں کیا گیا کر رہے اے پلس چھے ویکتیوں کے دوارہ چوالیس دن میں کیے گئے کر رہے کے برابر ہوگا تو بچے یہاں سے دیکھئے گیارہ پنجے پچپن ہو گیا گیارہ چوالیس ہو گیا تو پانچ کی گناہ اے میں کریں گے پانچے ہوگا اور چار کی گناہ اے میں کریں گے تو چارے ہوگا چھے کی گنا چار میں کریں گے تو چوبیس ہو جائے گا پانچ میں سے چار جائے گا تو اے برابر چوبیس ہوگا اگر شروعات میں ویکتیوں کی سنخیہ پوچھی جاتی ہے تو چوبیس ہوگا اور بعد میں ویکتیوں کی سنخیہ پوچھی جاتی ہے تو چوبیس ہو چھے تیس ہو جائے گا تو اس نے پوچھا ہے آرمب میں کتنے ویکتی تھے تو سوال کا جواب جو ہوگا وہ چوبیس ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوششن نمبر چھالیس کیا کہتا ہے میرے دوست کوششن نمبر چھالیس سمجھئے اس نے کہا ہے کہ آٹھ پوروس ایک کام کو بارہ دن میں کر سکتے ہیں چھے دن کام کے پششات چار اور پوروس کام پر لگائے جاتے ہیں چھے دن کام کے پششات چھے دن کام کرنے کے پششات جو ہے وہ چار اور پوروس کام پر لگائے جاتے ہیں تو سیس کام کتنے دنوں میں سماپت ہوگا میری بات کو تھوڑا سا سننا اگر آٹھ پوروس کارے کرتے ہیں تو کام کتنے دنوں میں ختم ہوتا ہے بارہ دن میں ختم ہوتا ہے چھے دن کے بعد یعنی چھے دن تک وہ اپنا کار رہ کر چکے ہیں تو کیا چھے دن کا ہی کام بچا ہوا ہے یعنی کی میرے دوست آٹھ پرسوں کا چھے دن کا کام ابھی بچا ہوا ہے اتنا کام بچا ہوا ہے اس نے کہا چار اور پرس کام پر لگائے گئے پہلے آٹھ پرس کام کر رہے تھے اب کتنے پرس کام کریں گے بارہ پرس کام کریں گے تو اس سیس کام کو کتنے دن میں ختم کر دیں گے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے ہو گیا کوشن ہو گیا پی سے پی کٹ گیا چھے دنی بارے ہوگا دو چوک آٹھ ہو جائے گا تو اس کا مطلب کتنے دن میں ختم کر دیں گے چار دن میں ختم کر دیں گے چار دن میں بچہ ختم کر دیں گے تو آپسن نمبر کون سا ٹھیک ہو جائے گا آپسن نمبر سی اس کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے بچے چلیے اگلے کوشن کی طرف چلتے ہیں کوشن نمبر 47 کوشن نمبر 47 کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ کچھ ویکتی کسی کاررے کو ساٹھ دن میں کر سکتے ہیں کچھ ویکتی مجھے نہیں پتا کتنے ویکتی ہیں اور اس کاررے کو کتنے دن میں کر سکتے ہیں تو ساٹھ دنوں میں کر سکتے ہیں یادی آٹھ ویکتی اور آ جائیں تو کاررے دس دن پہلے ختم ہو سکتا ہے میں نے مان لیا اے ویکتی کام کر رہے تھے تو ساٹھ دن میں کر سکتے ہیں تو کیا ٹوٹل کر رہے ہیں اتنا ہوگا اس نے کہا ہے آٹھ ویکتی اور آ جائیں یعنی اب جو ویکتی کام کریں وہ اے پلس آٹھ ویکتی کام کریں دس دن پہلے کار رہے ختم ہو جاتا ہے تو پہلے ساٹھ دن میں ہوتا تھا تو پچاس دن میں ہو جائے گا کہ بھائی یہاں سے دیکھیں گے تو دس پنجے پچاس ہوگا دس پنجے ساٹھ ہوگا چھے کی گوڑا اے میں کریں گے تو چھے اے آئے گا پانچ کی گوڑا اے میں کریں گے پانچے آئے گا پلس آٹھ پنجے چالیس آئے گا چھے اے میں سے پانچے جائے گا تو اے بچے گا یعنی اگر شروعات میں ویکتیوں کی سنخیہ پوچھی جاتی ہے تو چالیس ہوگی اور اگر بعد میں ویکتیوں کی سنخیہ پوچھی جاتی ہے تو اٹھالیس ہوگی آرمب میں کتنے ویکتی تھے تو سوال کا جواب جو ہے وہ چالیس ہو جائے گا ٹھیک ہے دوست بہت بڑیا بہت سندر آگے بڑھ جاتے ہیں بچے کوشن نمبر اٹھالیس کی طرح کیا کہتا ہے میرے دوست کوشن نمبر اٹھالیس فٹا فٹ پڑھئے اور جواب دیجئے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر اٹھالیس آپ لوگوں کے سیوا میں ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر اٹھالیس دیکھئے بارہ ویکتی کسی کار رہے کو چار دنوں میں کر سکتے ہیں بارہ ویکتی کسی کار رہے کو چار دنوں میں کر سکتے ہیں ایک کار رہے کو چار دنوں میں کر سکتے ہیں تو آٹھ گناہ کار رہے کو بچہ یہاں ایک کار رہے تھا تو یہاں کتنا ہو جائے گا آٹھ گناہ کار رہے ہو جائے گا آٹھ گناہ کار رہے کو آدھے سمیہ میں یہاں چار دن میں تو یہاں کتنے دن میں دو دن میں کتنے ویکتیوں کو لگانا ہوگا میں نے مان لیا ایم ویکتیوں کو لگانا ہوگا یہاں سے سمجھئے دو سے کاٹیں گے چار بار چار بھاگ میں ہے ادھرہ کے گناہ میں تو بارہ چوک اڈتالیس اڈتالیس چوک کتنا ہو جائے گا ایک سو بان میں ہو جائے گا یعنی یہاں پہ جو ویکتیوں کے سنخیہ ہوگی وہ ایک سو بان میں ویکتی کام کر رہے ہوں گے یہ کہاں پوچھا گیا ہے ایم ٹی ایس ایم ٹی ایس دو ہزار بیس میں آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے چلیے کس کا کورس بین ہو گیا ایک منٹ بچے ایک منٹ کس کا کورس بین ہوا ہے ڈی ٹی آدرس ڈی ٹی آدرس بھائی میں ابھی کھلوا دوں گا ڈی ٹی آدرس دوست میں ابھی کھلوا دوں گا ٹینسن مطلب اگر کسی کارن سے بین ہو گیا ہے تو میں ابھی کھلوا دوں گا ایک بار آپ مجھے ایک بار آپ مجھے ایمیل ایڈی اور دے دو ایڈی اور دے دو میں ابھی کھلوا دوں گا کلاس کے جشٹ بات چلیے اب یہاں سے سمجھئے یہاں سے کیا ہو جائے گا تو کتنے ویکتی کام کر رہے ہوں گے تو وہ بچہ ایک سو بان میں ویکتی کام کر رہے ہوں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں میرے دوست اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں کوششن نمبر اڑنچاس جو بھی ٹیکنیکل بندہ بیٹھا ہو تو ایک بار اس کا کورس کھول دینا ایک بار اس کا کورس کھول دو یہ جو بچہ بھی کمنٹ کر رہا ہے ڈی ٹی آنند ڈی ٹی آدرس کر کے ہے ایک بار اس کا کورس کھولوا دو جو بھی ٹیکنیکل بیٹھا ہو چلیے پٹا پٹ بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب جلدی سے بتائیے ایک سو دس سمجھئے کچھ مزدور کسی کام کو سو دن میں ختم کر سکتے تھے لیکن دس مزدوروں کی انپستیتی کے کارن کام ایک سو دس دن میں ختم ہو پایا مجھے نہیں پتا کتنے مزدور تھے تو میں نے مان لیا اے مزدور تھے سو دن میں کام ختم کر سکتے تھے لیکن دس مزدوروں کی انپستیتی رہی یعنی اب جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ اے مائنس دس کر رہے ہیں کتنے دن میں کام ختم کر دیا ایک سو دس دن میں یہی کام ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ایک جیرو سے ایک جیرو ہو جائے گی یہاں یہ دسے ہو جائے گا اگر یہاں دیکھیں گے تو گیارہ اے مائنس ایک سو دس ہو جائے گا یہ ایک سو دس مائنس ہے ادھرہ کے پلس ہو جائے گا اور گیارہ امی سے دس اے جائے گا اگر شروعات میں پوچھا جائے کتنے وقتی کام کر رہے تھے تو ایک سو دس ہوگا اور اگر بعد میں پوچھا جائے تو سو وقتی کام کر رہے تھے مزدوروں کی آرمبک سکھا کیا تھی تو بچے جواب جو ہوگا وہ ایک سو دس ہو جائے گا جواب جو ہوگا وہ ایک سو دس ہو جائے گا ٹھیک ہے سو نہیں ہوگا اگر بعد میں پوچھا جاتا تو ہم لوگ سو جواب دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوست چلیئے کوششن نمبر پچاس آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر پچاس آپ لوگوں کے سیوہ میں حاجر ہے پٹا پٹ سے مجھے بتا دیجئے دوست کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب پٹا پٹ بتائیے بھئی کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب دس دن چالیس وقتی ایک پل کی مرمت بارہ دن میں کر سکتے ہیں چالیس وقتی جو ہے ایک پل کی مرمت جو ہے وہ بارہ دن میں کر سکتے ہیں یعنی آٹھ اور وقتی ان کے ساتھ جڑتے ہیں یعنی اب 48 وقتی ہو جائیں گے کتنے دن میں اس پل کی مرمت ہو جائے گی یہ آپ سے پوچھنا چاہا ہے تو یہاں سے دیکھیں گے 48 گونا میں ہیں ادھر آکے بھاگ میں ہو جائیں گے بارہ چوک اٹھالیس ہوگا چار دھائیں چالیس ہوگا یعنی معاملہ جو ہے وہ دس دن میں ختم ہو جائے گا ایس ایس سی جی ڈی دوہجار انیس میں آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کوششن نمبر اکیامن آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوششن نمبر اکیامن یہ سی پی او میں پوچھا گیا تھا دوہجار پندرہ میں آپ لوگوں سے پوچھا گیا تھا میرے دوست بارہ بندر بارہ کیلے بارہ منٹ میں کھا سکتے ہیں بندروں کی سنخیہ بارہ ہے سمیہ کی سنخیہ بارہ ہے اور کیلوں کی سنخیہ بارہ ہے کام جو ہے وہ ہمیسہ بٹے میں لکھا جاتا ہے تو چار بندر جو ہے چار بندر جو ہے وہ چار کیلے کتنی دیر میں کھائیں گے سمیہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے تو یہاں سے آپ لوگ کیا کہیں گے چار سے چار کٹ گیا بارہ سے بارہ کٹ گیا تو کتنے دیر میں آ جائیں گے بارہ منٹ میں کھائیں گے سوال کا جواب کیا ہو جائے گا بارہ منٹ اس کوششن کا جواب ہو جائے گا یہ نہیں کرنا ہے جیسے گاؤں کے پہلی پوچھتے ہیں اگر چار بندر چار منٹ میں چار کے لے کھائیں گے تو آٹھ بندر آٹھ منٹ میں کتنے کے لے کھائیں گے تو ہم آٹھ جواب دے دیتے ہیں تو بچے آپ ایسے نہیں کرنا ہے گاؤں کی پہلی نہیں آپ اسے M1, D1, H1 upon W1 سے M2, D2, H2 upon W2 سے solve کریے چلیے دوست آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 22 آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ اکانتر والے ہیں بہت ایمپورڈنٹ ہے کوششن بہت ایمپورڈنٹ کوششن بن جاتے ہیں بچے پٹا پٹ بتائیے جب میرے وہ ہے نا جو وارٹس اپ ہے وارٹس اپ پہ بہت سارے ایسے سی جی ڈی بچے جو select ہوئے ہیں ان کے نمبر save تو انہوں نے میرا بھی نمبر save کیا ہوا ہے تو مجھے ان کے status دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو رات کو جب سوتے ٹائم میں سب کے status دیکھتا ہوں تو بچے آج دو تین بچوں کے دیکھے ہیں جن کی ssb کسی میں joining ہوئی ہے تو مطلب گھر کے انہیں ایسے ودا کر رہے ہیں جیسے مان لوگ بہت بہت دور جا رہا ہو اتنے خسی سے اور خسی کے آنسو بھی جھلک رہے ہیں تو میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کا selection ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی گھر سے ودا کریں گے اور آپ لوگ مطلب خسی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا گھر والوں تو جلدی سے جلدی اس کو پورا کریے پٹا پٹا مجھے بتائیں گے question number 52 کا کیا ہوگا بلکل صحیح جواب a اور b کسی کام کو کرم سے 9 دن تتھا 15 دن میں پورا کرتے ہیں a کتنے دن میں پورا کرتا ہے 9 دن میں اور b کتنی دیر میں پورا کرتا ہے 15 دن میں پورا کر دیتا ہے اگر 9 اور 15 سے ویواجیت ہونے والے سنکھیا پوچھوں تو 45 9 پنجے 45 ہوگا 15 تیا 45 ہوگا بچے دھیان سے سننا اس نے کہا یدیوے باری باری سے ایک ایک دن کام کرتے ہیں ایک تتھا a کام شروع کرتا ہے تو کام کتنے دنوں میں سماپت ہو جائے گا بچے پہلے دن a نے کام کیا ہوگا 5 کام کیا ہوگا دوسرے دن b نے کام کیا ہوگا 3 کام کیا ہوگا یعنی total 8 کام ہوا ہے اور دن کتنے لگے ہیں 2 کام 2 دن لگے ہیں پہلے دن 5 کام دوسرے دن 3 کام تو 8 کام ہو چکا ہے 2 دن لگے ہیں ایسے کوششن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یا تو یہ سنکھیا یا اس سے پہلے والی سنکھیا دیکھ لو جو اس سے ویبھاجت ہوتی ہو ڈیوائیڈ ہوتی ہو تو اگر آپ اس میں پانچ کی گنا کر دیں گے تو کیا چالیس کام ہو جائے گا چالیس کام ہو جائے گا بھئی اس سے پہلے ویبھاجت ہونے والی سنکھیا چالیس ہی ہے تو پانچ کی گنا آپ کو ادھر کرنی پڑے گی یعنی چالیس کام جو ہوگا وہ دس دن میں ختم ہو جائے گا جیسے ہی نمبر آیا ہوگا اگلا اس کا نمبر آیا ہوگا کیونکہ جوڑے میں چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اگر چالیس کام ہو چکا ہے دس دن لگ چکے ہیں تو گیارمہ دن اس کا نمبر آیا ہوگا یہ جو ہے پانچ کام کر دے گا تو کیا ٹوٹل پینتالیس کام ہو چکا ہوگا اور پانچ کام کرنے میں یہ دن کتنا لے گا ہم لوگوں کو کرنا تھا تو سوال کا جواب کیا ہو جائے گا گیارے دن اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی اگلے کوشن کی طرف چلتے ہیں کوشن نمبر تڑپن کوشن نمبر تڑپن آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نے کہا ہے اے اور بی کرم سے دس دن اور پندرہ دن میں ایک کارے کر سکتے ہیں دس دن اور پندرہ دن میں ایک کارے کر سکتے ہیں تو پھر سے وہی کہانی دونوں سے کٹنے والی سنخیہ تیس ہوگی ایک دن میں تین کارے اور ایک دن میں دو کارے کرے گا ٹھیک ہے یدیوے ایک آنتر دنوں میں اس پر کارے کرتے ہیں یدیوے ایک آنتر دنوں میں یعنی پہلے دن تو ایک کام کرتا ہے تین کام کرے گا اور دوسرے دن بھی کام کرتا ہے جو دو کام کرے گا یعنی کی میرے دوست تو پانچ کام ہوگا اور کتنے دن میں دو دن میں پانچ کام ہوگا اور دو دن میں بچہ یہ تو پوری پوری کٹ رہی ہے اگر ایک ایک دن چھوڑ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں چھے کی گنا کر دوگے تو تیس کام ہو جائے گا تو اس میں بھی چھے کی گنا کروگے تو بارہ دن ہو جائے گا یعنی کی پورا کام ختم کرنے کے لیے کتنے دنوں کی آوشکتہ ہوگی پورا کام ختم کرنے کے لیے بارہ دنوں کی آوشکتہ ہوگی یہاں پہلے کیوں کیا تھا کیونکہ 45 آٹھ سے بیبھاجت نہیں ہوتا ہے تو 45 سے پہلے کونسی سنکھیا ہوگی جو آٹھ سے بیبھاجت ہوگی 40 40 بنانے کے لیے 5 کی گوناہ ادھر 5 کی گوناہ ادھر کی آگے بڑھ جاتے ہیں میرے دوست کوشن نمبر 54 کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں کوشن نمبر 54 کی طرف پٹا پٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جبا پٹا پٹ بتائیے بچے کیا ہوگا آٹھ سے وہ سنکھیا آ جاتی ہے جو پوری پوری ڈیوائیڈ ہو جائے تو پھر تو کوئی دکت نہیں ہے پھر تو ڈارک پلے نکال دیں گے ٹھیک ہے A, B اور C کار رہے کرم سے 20, 40 اور 80 دنوں میں کر سکتے ہیں میرے دوست A جو ہے وہ 20 دن میں کار رہے کر سکتا ہے B جو ہے وہ 40 دن میں کار رہے کر سکتا ہے اور C جو ہے وہ 80 دن میں کار رہے کر سکتا ہے دونوں سے کٹنے والی سنکھیا 80 ہو جائے گی ایک دن میں 4 کار رہے ایک دن میں دو کار رہے اور ایک دن میں ایک کار رہے کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھئے یدی A کو A کو B اور C کا دوارہ ہر تیسرے دن ساہتہ پردان کی جاتی ہے یعنی پہلے دن A کام کرتا ہے دوسرے دن بھی A کام کرتا ہے اور ہر تیسرے دن A کو B اور C کی ساہتہ ملتی ہے ہر تیسرے دن جو ہے بچہ B کو A کو B اور C کی ساہتہ ملتی ہے تو دھیان سے سنیے بچے پہلے دن اے نے کام کیا ہوگا تو چار کام دوسرے دن میں اے نے کام کیا ہوگا تو چار کام اور تیسرے دن چار اور دو چھے اور ایک ساتھ کام ہوا ہوگا یعنی کہ ساتھ چار گیارہ اور چار پندرہ کام ہوا ہوگا اور دن کتنے لگے ہوں گے میرے دوست تین دن لگے ہوں گے کتنے دن لگے ہوں گے تین دن لگے ہوں گے اگر میں اس سے پہلے والی سنکھیاں نکالنا چاہتا ہوں تو پانچ کی گناہ کر دیجئے پچھتر کام ہو جائے گا پانچ کی گناہ کر دیجئے پچھتر کام ہو جائے گا پانچ کی گناہ کر دیجئے بچہ پچھتر کام ہو جائے گا اور پانچ کی گناہ ادھر کر دیجئے کتنے دن ہو جائیں گے پانچ تیا پندرہ دن ہو جائیں گے کتنے دن ہو جائیں گے پانچ تیا پندرہ دن ہو جائیں گے اب دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا سمجھئے جیسے ہی سولویں دن کا نمبر آیا ہوگا اس نے اپنا چار کام کیا ہوگا اس نے اپنا چار کام کیا ہوگا ایک دن ہو چکا ہوگا ابھی ٹوٹل اناسی کام ہوا ہے کتنا کام ہوا ہے اناسی کام ہوا ہے اور دن کتنے ہوئے ہیں سولہ دن ہوئے ہیں نمبر اس کا آیا ہوگا آیا ہوگا یا نہیں اگر یہ ایک دن میں ایک دن میں بچہ چار کام کرتا ہے تو مجھے تو ایک کام کرانا ہے تو ایک کام کرنے میں کتنا دن لگے گا اسے ایک بٹے چار دن لگے گا یعنی کی ٹوٹل کام کرنے میں جو سمیہ لگے گا ٹوٹل سمیہ جو لگے گا سولہ سہی ایک بٹے چار دن لگے گا کتنا سمیہ لگے گا ہاں کر دوں گا بھائی کروا دوں گا ابھی کرا دوں گا کلاس کے جشٹ باد کرا دوں گا کورس اوپن ہے ہے نا ابھی آپ اس کلاس کو لیلو اور اگر یہ جروری نہیں ہے تو میرے دوست میں کرا دوں گا تو سولہ سہی ایک بٹے چار اس کوششن کا جواب آئے گا اگر آپسن میں نہیں ہے تو ویسے تو آپ سترے دن آپسن میں ہوتا وہ لگاتے پر سولہ سہی ایک بٹے چار اس کا ایکیوریٹ ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی بہت بڑیہ بہت سندر دیکھئے میری بات کو پھر سے سمجھئے بڑیہ کوششن تھا میرے دوست اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں اے کسی کام کو بیس دن میں کرتا ہے بی کسی کام کو چالیس دن میں کرتا ہے اور سی کسی کام کو اسی دن میں کرتا ہے تینوں سے کٹنے والی سنکھیا اسی ہوگی ایک دن میں چار کام ایک دن میں دو کام ایک دن میں ایک کام اس نے کہا ہے ہر تیسرے دن یعنی اے کو بی اور سی کے دوارہ ہر تیسرے دن ساہیتہ پردان کی جاتی ہے یعنی پہلے دن بھی ایک کام کرتا ہے دوسرے دن بھی ایک کام کرتا ہے ہر تیسرے دن اے کو بی اور سی کی ساہیتہ دی جاتی ہے یعنی یہاں تینوں کام کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے چار اور چار آٹھ اور سات پندرہ کام ہوتا ہے دن لگتے ہیں تین تو اسی سے پہلے پچھتر ہوتا ہے پچھتر بنانے کے لیے پانچ کی گناہ یہاں پانچ کی گناہ یہاں یعنی یہاں تک تو سیدھا تھا پچھتر کام ہو چکا ہے دن ہو چکے ہیں پندرہ جیسے ہی سولما دن آیا ہوگا نمبر اس کا آیا ہوگا نمبر اس کا آیا ہوگا بھائی کرا دوں گا وہ پڑھ لیا میں نے کمیٹ پہلے تو اس نے کیا ہے اپنا چار کام کیا ہوگا ایک پورا دن لے لیا ہوگا پندرہ اور ایک سولہ دن ہوگیا پچھتر اور چار اناسی کام ہوگیا اب اس نے کہا نمبر اس کا آیا ہوگا اسے پورے دن کام نہیں کرنا کیونکہ یہ پورے دن میں چار کام کرے گا اور مجھے ایک کام کی ضرورت ہے تو ایک کام کو کرنے کے لیے اسے ایک بٹے چار دن لگے گی تو ٹوٹل کار رہے کتنا ہو جائے گا اسی کار رہے جو ہے وہ سولہ سہی ایک بٹے چار دن میں ہو جائے گا تو سوال کا جواب سولہ صحیح ایک بٹے چار دن ہو جائے گا کوششن نمبر پچپن آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ سے مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر پچپن آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے پانچ کی گڑا بچے میں ابھی تو بتا کے آیا ہوں کہ یا تو وہ سنکھیا بیواجیت ہو یا اس سے پہلے والی سنکھیا بیواجیت ہو دیکھئے ایک اسی کام کو بیس دن میں پورا کرتا ہے ایک اسی کام کو بیس دن میں پورا کرتا ہے بی اسی کام کو ساٹھ دن میں پورا کرتا ہے اور سی اس کام کو ایک سو بیس دن میں پورا کرتا ہے تو تینوں سے کٹنے والی سنکھیا ایک سو بیس ہو جائے گی بچے ایک دن میں چھے کام ایک دن میں دو کام ایک دن میں ایک کام کرے گی یا دی ایک کو کرم سے بی اور سی دوارہ ویکلپک دنوں میں ساہتہ پردان کی جاتی ہے اس بات کا مطلب کیا ہے اے کو اے کو ساہتہ دی جاری ہے کرم سے لگاتار بی اور سی دوارہ ویکلپک دنوں میں یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو مطلب کیا ہے پہلے دن بچے اے کی ساہتہ بی نے کی ہوگی اگلے دن اے کی ساہتہ سی نے کی ہوگی تو اے کو ساہتہ دی جاتی ہے ویکلپک روپ میں یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک دن بی دیتا ہے ایک دن سی اس کی سائتہ کرتا ہے اگر میں پوچھوں کی اس دن کتنا کر رہے ہوا ہوگا تو آپ کہیں گے آٹھ کر رہے ہوا ہوگا اور اس دن کتنا کر رہے ہوا ہوگا تو آپ کہیں گے ساتھ کر رہے ہوا ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کی دونوں ملا کے ایک دن میں کتنا کر رہے کریں گے تو آپ کہیں گے دونوں ملا کے ایک دن میں پندرہ کام کریں گے پندرہ کام کے لیے سمیں کتنا لگے گا تو آپ کہیں گے دو دن کا سمیہ لگ جائے گا تو یہ بچہ 120 کر رہے 120 بنانے کے لیے 8 کی گناہ کر دوگے تو 120 کر رہے ہو جائے گا تو 8 کی گناہ ادھر کر دوگے تو 120 کر رہے بچے 16 دن میں نبڑ جائے گا تو سوال کا جواب کتنا آ جائے گا 16 دن اس کوششت کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 16 دن اس کوششن کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر چھپن کی طرف کوشن نمبر چھپن کیا کہتا ہے پڑھئے اس کوشن کو بچے کوشن نمبر چھپن آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے گا کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر چھپن آپ لوگوں کے سامنے ہیں آرام سے پڑھئے بچے کوشن نمبر چھپن کیا کہتا ہے توشن نے کہا ہے کہ ایک کمپنی نے ڈیڑھ سو دن میں کسی کام کو پورا کرنے کے لیے دو سو کامگاروں کو نکت کیا یعنی کہ ایک کمپنی ہے اس نے کہا ڈیڑھ سو دن میں ہم کام ختم کر دیں گے تو ہمیں دو سو جو ہے ویکتیوں کی ضرورت پڑے گی اس کام کو ختم کرنے کی یعنی دو سو ویکتیوں نے دو سو ویکتیوں نے پچاس دن میں کتنا کارے کیا پچاس دن میں ایک بٹے چار کارے کیا ایک بٹے چار کارے کیا دو سو ویکتیوں نے پچاس دن میں ایک بٹے چار کارے کر دیا ہے تو پورے کام کو سمیہ پہ پورا کرنے کے لیے کتنے اکترکت کام ویکتی لگانے ہوں گے مجھے نہیں پتا دوسری جگہ دوسری طرف ویکتی کتنے کام کر رہے ہیں میں نے ٹوٹل ویکتی جو ہے وہ اے مان لیا سمیہ پر پورا کرنا ہے پچاس دن پہلے بیٹ چکے ہیں ڈیڑھ سو دن کا ٹھیکہ لیا ہے تو ان اے ویکتیوں کو سو دن کام کرنا ہوگا کام کتنا بچا ہوا ہے ایک بٹے چار ہو چکا ہے تو چار میں سے ایک ہو چکا ہے تو چار میں سے تین بچا ہوگا بچا ہو گیا یا نہیں اگر ایک بٹے چار ہو چکا ہے تو تین بٹے چار بچا ہوگا دو سو ویکتیوں نے پچاس دن میں ایک بٹے چار کر رہے کیا مجھے نہیں پتا کتنے ویکتی ہاں کام کر رہے ہیں کام سمیہ پر ہونا ہے پچاس دن ہو چکے ہیں ٹھیکا ڈیڑھ سو دن کا ہے تو سو دن کام کیا ہوگا ایک بٹے چار کر رہے ہو چکا ہے تو تین بٹے چار کر رہے بچا ہوگا چار سے بچہ چار کر جائے گا یہاں پچاس سے یہ دو بار کر جائے گا اور دو سے یہ سو بار کر جائے گا اور سو کی گناہ تین میں ہوگی تو یہاں جو کام کر رہے ہوں گے وہ تین سو ویکتی کام کر رہے ہوں گے یہاں جو کام کر رہے ہوں گے وہ تین سو ویکٹی کام کر رہے ہوں گے لیکن اس نے کہا ہے کتنے اترکت ویکٹی کام پر لگانے ہوں گے تو پہلے سے ہی دو سو کامگار کام کر رہے تھے اور یہاں تین سو کر رہے ہیں تو اترکت کامگار کی سنخیہ سو ہوگی تین سو گلتی سے بھی ٹک مت کر دینا اگر اس نے یہ پوچھا ہوتا کہ یہاں کتنے ویکٹی کام کریں گے تو جواب تین سو ہوتا اگر اس نے اترکت ویکٹیوں کا پوچھا ہے کتنے ایکسٹرابیکٹی کام کریں گے تو بچہ جواب جو ہے وہ سو ہو جائے ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوششن نمبر ستاون کوششن نمبر ستاون آپ لوگوں کے سامنے ہیں پھٹا پھٹ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر ستاون آپ لوگوں کے سامنے ہیں میرے سب ہی دوست ایک بار کتنے لائک کے جرورت ہے چھے سو لائک کے جرورت ہے چھے سو لائک کی جرورت ہے کیا اس آنکڑے کو تہرہ ہجار ایک جھٹکے میں پہنچا سکتے ہیں کیا اس آنکڑے کو تہرہ ہجار جو ہے وہ ایک جھٹکے میں آپ لوگوں پہنچا سکتے ہو کوششن نمبر چوون گلت ہے ایک بار دیکھ لیں گے بات میں چھے سو اکتیس ایک بار سب ہی دوست سب ہی دوست جو ہے اسے تہرہ ہجار پہنچائیں گے سات سو ستر سات سو ستر آٹ سو ننجاڑ میں آٹ سو ننجاڑ میں آٹس نو سو اکیاسی نو سو اکیاسی تہرہ ہجار ایک سو ستر بہت بہت دھنیواد کوششن نمبر ستار پڑا پڑا بتائیں گے ساتھی کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب یدی بیس مہیلائیں سو میٹر لمبی سڑک دس دن میں بچھا سکتی ہیں مہیلائیں کتنی ہیں بیس ہیں کتنے دن میں دس دن میں کتنے میٹر تو کام جو کیا ہے وہ ہمیشہ نیچے لکھا جاتا ہے سو میٹر اس نے کہا ہے دس مہیلائیں ویکٹیو کی سنخیہ کتنی ہیں دس ہے کتنے میٹر لمبی پچاس میٹر لمبی کتنے دن میں بچھا سکتی ہیں دنوں کی سنخیہ آپ سے پوچھئے تو پچاس سے کٹیں گے دو بار کٹے گا دس سے دس اٹھ جائے گا دو سے کٹیں گے دس بار کٹے گا یعنی دس دن اس کوششن کا جواب ہو جائے گا یعنی دس دن اس کوششن کا جواب ہو جائے گا آپسن نمبر سی اس کوششن کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر اٹھاون کوششن نمبر اٹھاون آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹ مجھے بتائیں گے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نمبر اٹھاون کوششن نمبر اٹھاون آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک تھکدار کو سولہ دن میں ایک سڑک بنانے کے لیے نکت کیا گیا تھکدار کو نکت کیا گیا بھائی صاحب آپ کو سولہ دن میں ایک سڑک بنا دینی ہے بیس مزدوروں کے ساتھ بارے دن کام کرنے کے بعد بھائی صاحب بیس مزدور اس نے کام پر لگا دیئے بارے دن کام کرنے کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ کیول پانچ بٹے آٹھ ہی سڑک بن پائی ہے یعنی کار رہے جو ہو پایا ہے کیول پانچ بٹے آٹھ کار رہے ہی ہو پایا ہے تین بٹے آٹھ کار رہے بچا ہوا ہے نردھاریت سمیں میں پورا کرنا ہے مجھے نہیں پتہ کتنے وقتی کام پر لگانے ہوں گے نردھاریت سمیں بارے دن پہلے نکل چکے ہیں ٹھیکہ سولہ دن کا لیا ہے تو یعنی چار دن کام یہ لوگ کریں گے پانچ بٹے آٹھ کار رہے ہوا ہے آٹھ میں سے پانچ کار رہے ہوا ہے تو آٹھ میں سے تین کار رہے ابھی بچا ہوا ہے بیس آدمی بارے دن میں پانچ بٹے آٹھ کار رہے کرتے ہیں تو کتنے آدمی چار دن میں تین بٹے آٹھ کار رہے کریں گے ٹھیک ہے بہت بڑھیا تو اس نے کہا ہے کتنے اترکت مزدوروں کی آوشکتہ ہوگی یہاں بھی اترکت مزدور آپ سے پوچھے جا رہے ہیں چار سے چار کٹ گیا بارے تیا چھتیس مزدور ہو جائے گا اگر کہا ہوتا کہ یہاں ٹوٹل مزدور کتنے کام کریں گے تو جواب چھتیس ہوتا اگر اترکت مزدور پوچھا ہے تو پہلے سے ہی بیس مزدور کام کر رہے تھے اس میں سے ہم لوگ چھتیس میں سے بیس گھٹا دیں گے تو سولہ مزدور جو ہے وہ ایکسٹرا لگائے ہوں گے سوال کا جواب جو ہے آپسن نمبر اے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست آپسن نمبر اے ہو جائے گا ٹوٹل جو کوششن تھے ٹوٹل جو کوششن ہے وہ ستر کوششن ہے ٹھیک ہے اٹھاون کوششن ہو چکے ہیں ماتر بارہ کوششن کا کھیل بچا ہوا ہے تو بارہ کوششن مسکل سے بیس منٹ پٹا پٹ مجھے بتائیے انسٹھویں کوششن کا جواب کیا ہو جائے گا انسٹھویں کوششن کا جواب کیا ہو جائے گا پٹا پٹا بچے مجھے بتائیں گے کیا ہوگا اس کوششن کا بلکل صحیح جواب کوششن نے یہ کہا ہے اے اور بی سیس کاررے کو سات دنوں میں پورا کرنے کے لیے ایک ساتھ کاررے کرتے ہیں حالانکہ کاررے کا سیتیس بٹے سو بھاگ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے بچہ دھیان سے سننا بڑا ہی بڑیا کوششن ہے اے اور بی سیس کاررے کو اگر سیتیس بٹے سو کاررے پہلے ہی ہو چکا ہے یعنی سو میں سے سیتیس کاررے ہو چکا ہے تو کیا تڑے سٹھ بٹے سو کاررے جو ہے ابھی بچہ ہوا ہوگا بھائی سو میں سے سیتیس کاررے پہلے ہی ہو چکا ہے تو بچہ کتنا سو میں سے تڑیسٹ کاررے ہے بچہ ہوا ہے یہ کتنے دن میں پورا ہوتا ہے یہ سات دن میں پورا ہوتا ہے تو پورا کر رہے کتنے دن میں ہو جائے گا پورا کر رہے جو ہے بچے وہ سو بٹے نو دن میں پورا ہو جائے گا سو بٹے نو دن میں وہ پورا کر رہے ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اے دوارہ پانچ دن میں کیا گیا کر رہے ہیں ب دوارہ چار دن میں کیے گئے کر رہے کے برابر ہوگا تو اے اور ب کی ایفیسینسی نکل لیجیے یہاں سے چار بٹے پانچ نکل کے آ جائے گی اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کمپون کر رہے کو پورا کرنے کے لیے اب ایک بات سمجھو اگر دونوں ملیں گے دونوں ملیں گے تو ایک دن میں کتنا کام کر دیں گے پانچ اور چار نو کام کر دیں گے ٹوٹل کام کتنے دن میں ہوا ہے سو بٹے نو دن میں ہوا ہے تو بچے اگر ایک دن میں نو کام کرتے ہیں اور انہوں نے سو بٹے نو دن میں کار رہ کیا ہے تو کیا ٹوٹل کار رہ سو ہو جائے گا اب وہ پوچھنا چاہرہ ہے سمپون کار رہ کو پورا کرنے کے لیے سب سے تیج کار رہ کرنے والے کامگار کو کتنے دن لگیں گے تو سب سے تیج کون کرتا ہے جس کی کار رہ چھمتا زیادہ ہے سو کر رہے ہی اگر دھیمے والا کامگار کا پوچھا ہوتا کتنے دن لے گا تو چار سے ڈیوائیڈ کر دیتے وہ پتچیس دن کا سمیں لیتا تو سوال کا جواب کیا ہوگا میرے دوست تو وہ بیس دن ہو جائے گا آگے بڑھ جاتے ہیں کوشن نمبر ساٹھ کی طرف کوشن نمبر ساٹھ کیا کہتا ہے اٹا فر سے کوشن کو پڑھئے اور بتائیے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر ساٹھ اے کسی کام کو بی کی تلنا میں دگنے سمیہ میں اے کسی کام کو بی کی تلنا میں دگنے سمیہ میں تتہ سی کی تلنا میں تین گناہ سمیہ میں کرتا ہے اے کسی کام کو بی کی تلنا میں دگنے سمیہ میں اگر اے چھے دن سمیہ لیتا ہے تو یہ اس سے دگنے سمیہ لے رہا ہے تو یہ تین دن سمیہ لے گا اور اس کا تین گناہ سمیہ لے رہا ہے تو یہ دو دن سمیں لے گا کیا دنوں کا انوپات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا دنوں کا انوپات آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس نے کیا کہا ہے اے کسی کام کو بی کی تلنا میں دھگنے سمیں میں تو اس کا دھگنا سمیں ہو گیا اور سی کی تلنا میں تین گونے سمیں میں کرتا ہے تو اس کا تین گونہ سمیں ہو گیا اے اکیلا اس کام کو کتنے دن میں پورا کرے گا اے اکیلا اس کام کو بچہ کتنے دن میں پورا کرے گا تو سوال کا جواب کیا ہو جائے گا چھے دن میں پورا کرے گا سوال کا جواب کیا ہو جائے گا چھے دن میں پورا کرے گا بس سمجھ میں آگئی یا نہیں چھے یا چھے کا گنج ہی آنسر ہوگا اور چھے کا گنج بچے ایک ہی ہے سوال کا جواب چھے دن ہو جائے گا کیا چلی question number 61 آپ لوگوں کے سامنے ہیں ssc cgl 168 2015 میں آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کیا پوچھ رہا ہے اب دیکھئے دھیان سے a b تثہ c کسی کام کو چھے دنوں میں کرتے ہیں یعنی کہ جب یہ تینوں ملکی کرتے ہیں تو ایک کام کو چھے دن میں ختم کر دیتے ہیں بہت بڑی ہے a کی کارے چھمتہ b کی دو گنی ہے a کی کارے چھمتہ جو ہے وہ b کی دو گنی ہے اور c کی تین گنی ہے c کی تین گنی ہے c کی تین گنی ہے دو کی تین گنی چھے اور تین کی دو گنی چھے ہو جائے گی تو a کی کارے چھمتہ جو ہے ایک ہی کارے چھمتہ جو ہے وہ بی کی دو گنی ہے اور سی کی تین گنی ہے اگر کارے چھمتہ کی بات کروں تو تینوں مل کے ایک دن میں کتنا کارے کرتے ہیں تو آپ کہیں گے چھے اور تین نو اور دو گیارے کام ہوگا ایک دن میں ٹوٹل تینوں مل کے چھے دن میں کام ختم کر دیتے ہیں تو کیا ٹوٹل کارے جو ہے وہ چھاست کارے ہو جائے گا اس نے کہا ہے سی اکیلے کام کو کتنے دن میں سمابت کرے گا سی ایک دن میں دو کاررہ کرتا ہے تو چھاسٹ کاررہ کتنے دن میں سمابت کر دے گا تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا تیتیس دن میں کاررہ کو سمابت کر دے گا کتنے دن میں کر دے گا میرے دوست تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا تیتیس دن میں کاررہ کو سمابت کر دے گا ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوششن نمبر باسٹ کوششن نمبر باسٹ کیا کہتا ہے فٹا فٹ مجھے بتائیے بہت پیارا کوششن ہے کوششن نمبر باسٹھ جو ہے وہ بہت پیارا کوششن ہے پٹا پٹ مجھے بتا دیجئے امپورڈنٹ کوششن لکھئے گا اور جلدی سے مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جوا کوششن نمبر باسٹھ دیکھئے سنیے گا اے کسی کام کو بی تتھا سی کی تلنا میں تین گنے سمائے میں پورا کرتا ہے یہاں سے یہاں تک کا پڑھنے کے بعد بس مجھے یہ بتانا کی کیا یہ میں نے چیزیں صحیح لکھی ہیں اے جو ہے بی اور سی کی تلنا میں تین گناہ زیادہ سمائے لیتا ہے یعنی بی پلس سی اگر ایک سمائے لیتا ہے تو اے کتنا لیتا ہوگا تین سمائے لیتا ہوگا کیا یہ بات صحیح لکھی ہے اب دیکھئے آگے کیا کہا ہے بی اسی کام کو اے تتھا سی کی تلنا میں بی اسی کام کو اے تتھا سی کی تلنا میں کتنا سمائے لیتا ہے چار گناہ سمائے زیادہ لیتا ہے تو اے کیے لیتا ہے تو یہ چار گناہ سمجھ لیتا ہوگا اب سمجھنا بچے بہت پیارا کوششن ہے اتنی آراز آسانی سے نہیں ہوگا جتنے بھی بچے ہیں ایک بار کوششن کو دیکھ لینا اگر یہ سمجھ کا انوپات دیا ہوا ہے تو میرے دوست اس کا کاریچھمتہ کا انوپات ایک تین ہو جائے گا اچھا ایک بات مجھے بتاؤ گے تھوڑا سا کومن سینس لگانا ہے یہاں میں آپ سے پوچھو کہ یہاں کتنے ویکتی کام کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اے بی اور سی کام کر رہے ہیں میں پوچھو یہاں کون کام کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یہاں بھی اے بی اور سی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دونوں جگہ ویکتی تو سیم کام کر رہے ہیں تو کام بھی سیم ہونا چاہیے یہاں دونوں مل کے چار کام کر رہے ہیں یہاں دونوں مل کے پانچ کام کر رہے ہیں یہ کیسے آگیا اگر ویکتی دونوں جگہ جو ہے اے بی سی ہی کام کر رہے تھے تو کیا ہونے والا کام بھی برابر ہونا چاہیے تھا یہاں دو تینوں ملکے چار کام کر رہے ہیں اور یہاں تینوں ملکے جو ہے وہ پانچ کام کر رہے ہیں تو بچہ ان کو برابر کر لو یہاں چار ہے تو یہاں پانچ کی گنا کر دو یہاں پانچ کی گنا کر دو اور یہاں پانچ ہے تو یہاں چار کی گنا کر دو یہاں چار کی گنا کر دو یعنی یہ پانچ کام کرتا ہوگا یہ پندرہ کام کرتا ہوگا یہ چار کام کرتا ہوگا یہ سولے کام کرتا ہوگا یہاں بھی دیکھو کہ یہاں بھی تینوں لوگ مل کے بیس کام کر رہے ہیں یہاں بھی تینوں لوگ مل کے بیس کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سولے اور چار بیس پندرہ اور پانچ بیس اب اس نے کہا ہے آگے کیا کہا ہے کام یدی تینوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اگر تینوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک دن میں بیس کام ہوتا ہے تو کام چوبیس دنوں میں پورا ہو جاتا ہے تو چوبیس دنوں میں کتنا کام ہوگا تو آپ کہیں گے چار سو اسی کام ہوگا تو اس نے کہا ہے اے اکیلا کام کو کتنے سمیہ میں پورا کرے گا اے ایک دن میں پانچ کار رہے کرتا ہے تو چار سو اسی کار رہے کتنا ہو جائے گا بچے چھان میں دن میں پورا کرے گا کتنے دن میں پورا کرے گا تو آپ لوگ کہیں گے چھان میں دن میں پورا کرے گا آپسن نمبر بی اس کوششن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بھی اس کوشن کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھ جاتے ہیں کوشن نمبر 63 کی طرف پھٹا پھٹا مجھے بتائیں گے دوست کیا ہوگا اس کوشن کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر 63 آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے ایک بار بتا دیجئے اب اتنا بڑا ٹاسک نہیں دوں گا نہیں تو من تو تھا پندرہ ہجار کا ٹاسک دینے کا کی پندرہ ہجار ایک بار آپ لائک کریں گے ٹھیک ہے جلدی سے بتائیں گے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب لیکن اگر آپ نے نہیں کی ہے تو بجتی ہو جائے گی بھاری بجتی ہو جائے گی اس لیے بچہ فائدہ نہیں ہے اب آپ کو یہ ٹاسک دینے کا یا دے دوں بیٹا یہ ایکول کرنے کے لیے یہاں یوگ چار بیٹھ رہا ہے یہاں یوگ پانچ بیٹھ رہا ہے چار اور پانچ کا ال سیم بیس ہوتا ہے یہاں چار بیٹھ رہا ہے تو یہاں پانچ کی گنا کر دو یہاں پانچ بیٹھ رہا ہے تو یہاں چار کی گنا کر دو ہو گیا ہے بل بس اتنا سا کام سکھانا تھا ٹھیک ہے پھٹا پھٹ بتائیے 63 کیا ہوگا اس question کا بلکل صحیح جواب پی کی کارے چھمتہ کیوں سے تین گونی ہے پی کی کارے چھمتہ کیوں سے تین گونی ہے اس لیے پی کی کارے چھمتہ کیوں سے تین گونی ہے کیوں سے تین گونی ہے اگر میں کارے چھمتہ کا نپاد تین ایک ہے تو سمیہ کا نپاد کیا ہو جائے گا ایک تین ہو جائے گا یہ ایک دن لے گا یہ تین دن لے گا اس نے کہا اسی لیے پی کسی کام کو کیوں کی تلنا میں اٹھالیس دن پہلے کر دیتا ہے میرے حساب سے کتنے دن پہلے دو دن پہلے اور اس نے کتنے دن کہا ہے اٹھالیس دن پہلے تو ایک برابر کتنا آ جائے گا چوبیس تو یہ ایک چوبیس کا دن میں کام ختم کرتا ہے یہ جو ہے وہ بہتر دن میں کام ختم کرتا ہے اس نے کہا ہے دونوں مل کر کام کو کتنے دن میں ختم کریں گے پہلے توٹل کام نکل لو ایک دن میں تین کام تو چوبیس دن میں بہتر کام کرے گا چاہے اس سے نکل لو ایک دن میں ایک کام تو بہتر دن میں بہتر کام کرے گا توٹل کام جو ہے وہ بہتر آ چکا ہے تو اس نے کہا ہے دونوں مل کر کام کو کتنے دن میں سماپت کریں گے تو دونوں مل کر ایک دن میں چار کام کرتے ہیں تو بہتر کام کتنے دن میں کر دیں گے تو آپ لوگوں کا جواب ہو جائے گا اٹھارہ دن میں کر دیں گے کیا ہو جائے گا اس کا بالکل صحیح جواب تو آپ کہیں گے اٹھارہ دن میں کر دیں گے کوشن نمبر چونسٹھ کوشن نمبر چونسٹھ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ماتر بچے دس منٹ کا کام اور ہم لوگوں کا بچا ہے پٹا پٹ مجھے بتائیں گے کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب کوشن نے کیا کہا ہے کوشن نے یہ کہا ہے x پلس چار ویکتیوں دوارہ x پلس پانچ دن میں کیا گیا کر رہے ویکتیوں کی سنخیہ اگر دنوں کی سنخیہ میں کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ٹوٹل کر رہے آ جائے گا x مائنس پانچ ویکتیوں دوارہ x مائنس پانچ ویکتیوں دوارہ x پلس بیس دن میں کیا گیا کر رہے کے برابر ہے x پلس بیس دن میں کیے گئے کر رہے کے برابر ہے x-5 ویکتیوں دوارہ x-20 دن میں کیے گئے کاررے کے برابر دیا ہوا ہے تو بچے x کا مان بتائیے یہاں سے option is the better way option کیا ہے better طریقہ ہے اس question کو solve کرنے کا وہ آپ سے x کی value پوچھ رہا ہے x کی value 15 اور 4 19 اور 15 اور 5 20 ہو جائے گا 15 میں سے 5 گئے 10 ہو جائے گا اور 15 اور 20 35 ادھر گنا کریں گے ادھر گنا کریں گے ساڑھے 35 ہے تو جواب نہیں ہوگا 20 اور 4 24 ہو جائے گا 20 اور 5 25 ہو جائے گا 20 میں سے 5 گئے 15 ہو جائے گا اور 20 اور 20 40 ہو جائے گا ادھر 600 آ جائے گا 25 چوکہ سو جیرو ہاں سل دس 25 دنی پچاس اور دس ساٹ برابر آ چکا ہے 20 اس question کا جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست 20 اس question کا ساتھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا یعنی کہ سروعات میں x کی value کتنی رہی ہوگی 20 رہی ہوگی ٹھیک ہے question number 65 آپ لوگوں کے سامنے ہیں پٹا پٹا مجھے بتائیے گا کیا ہوگا اس question کا ساتھی بلکل صحیح جواب اس نے کہا ہے یدی x minus 1 x 63 کو دوبارہ دیکھئے 24 گنا چار چھان میں آئے گا 24 گنا چار چھان میں آئے گا 24 گنا چار چھان میں کیوں آئے گا میرے دوست اس نے کہا ہے اس لیے پی کسی کام کو کیونکہ تلنا میں 48 دن پہلے کرتا ہے تو میرے حساب سے دو دن پہلے اس نے 48 دن کہا ہے تو ایک برابر 24 دن ہو جائے گا تو ایک برابر 24 تین برابر 72 دن اگر میں ٹوٹل کام نکالنا چاہتا ہوں تو 24 تیا 72 ٹوٹل کام آ گیا ادھر سے نکالنا چاہتا ہوں ٹوٹل دن کی گنا کارے چھان میں کریں گے ادھر بھی 72 دن آئے گا اس نے کہا ہے دونوں مل کر دونوں ملیں گے تو ایک دن میں چار کارے کریں گے تو بہتر کارے ٹوٹل ہے ایک دن میں چار کارے تو 18 دن ہی تو آئے گا چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں میرے دوست کوششن نمبر 65 کی طرف دھیان سے سنیے گا کوششن نمبر 65 آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس نے کہا ہے x-1 ویکتیو دوارہ x-1 ویکتیو دوارہ x-1 دنوں میں کیا گیا کر رہے ہیں بچے x-2 ویکتیو کے دوارہ x-1 دنوں میں کیے گئے کام کا انوپات اچھا اتنے ویکتیو کو دوارہ اتنے دنوں میں کیا گیا کر رہے ہیں x-2 ویکتیو دوارہ x-1 دنوں میں کیے گئے کار رہے ہیں کا انوپات جو ہے وہ 9 بٹے 10 دے رکھا ہے تو x-1 سے x-1 کٹ گیا 10 کی گنا x میں ہوگی 10x پلس 10 ہو جائے گا 9 کی گنا 9x پلس 18 ہو جائے گا 10 میں سے 9 جائے گا x بچے گا 18 میں سے 10 جائے گا 8 بچے گا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس نے کہا ہے x کا مان گیات کریں x کا مان گیات کریں تو سوال کا جواب کیا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت بڑی ہے آگے بڑھ جاتے ہیں میرے دوست کوشن نمبر 66 کی طرف کوشن نمبر 66 کیا کہتا ہے پٹا پٹ سے مجھے بتائیں گے کیا ہوگا اس کا بلکل صحیح جواب کوشن نمبر 66 کیا کہتا ہے دھیان سے سنیے میرے دوست میں نے کہا a ایک دن میں کسی کاررے کا آدھا بھاگ کر سکتا ہے جبکہ b ایک دن میں اس پورے کاررے کو کر سکتا ہے یدی میں اگر دونوں کی ویلیو پوچھوں کی اگر میں دونوں کی ویلیو پوچھوں تو اگر پورا کاررے b دو ہے تو اس کا آدھا بھاگ جو ہے وہ ایک کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر b ایک دن میں دو کاررے کرتا ہے تو a جو ہے آدھا بھاگ کر سکتا ہے تو a جو ہے وہ آدھا کام یعنی ایک کام کرتا ہوگا جبکہ b ایک دن میں اس پورے کاررے کو کر سکتا ہے c کے ایک دن کے کاررے کو b ایک دن میں آدھا کر سکتا ہے c کا ایک دن کا کاررے جو ہے وہ b اس کا ایک دن میں آدھا کر سکتا ہے تو c کا ایک دن کا کاررے یہاں دو ہے بی کی ویلیو یہاں ایک ہے تو ان دونوں کو سیم کرنے کے لیے دو کی گناہ اوپر دو کی گناہ نیچے کر دی یعنی بی دو کام کرتا ہوگا تو سی چار کام کرتا ہوگا ملائیے اے جو ہے ایک دن میں کسی کاررہ کا آدھا بھاگ کر سکتا ہے جبکہ بی ایک دن میں اس کاررہ کا پورا بھاگ کر سکتا ہے یعنی اس کی کاررہ چھمتا جو ہے اس سے آدھی ہے تو یہ دو کرتا ہوگا تو یہ ایک کر دیتا ہوگا سی کے ایک دن کے کاررے کو بھی ایک دن میں آدھا کر سکتا ہے یعنی سی جتنا کاررے کرتا ہے بھی اس کا آدھا کام کر دیتا ہے ایسا کوشن کہہ رہا ہے کاررے میں ان کی دکستہ کا انوپات کاررے چھمتہ کا انوپات ایک کا ایک آ جائے گا بی کی دو آ جائے گی اور سی کی کتنی آ جائے گی چار آ جائے گی تو ان کی ایفیسینسی کا ریشو جو آئے گا وہ ایک دو چار آ جائے گا کیا ہو جائے گا میرے دوست ایک دو چار ہو جائے گا اگلا کوشن کیا کہتا ہے کوشن نمبر سرسٹ کوشن نمبر سرسٹ کو ایک بار سمجھئے چار سپٹیمبر دو ہجار گیارہ میں آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے پٹا پٹا مجھے بتائیے میرے دوست کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب کوشن نے کہا ہے کہ پی کیوں آر کو ایک کام ستاون سو پچاس میں کرنے کے لیے نکت کیا گیا یعنی تینوں لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی سب آپ کو ستاون سو پچاس روپے ملیں گے پی تتھا کیوں مل کر کام کا انیس بٹے تیس کر رہے کر دیتے ہیں پی تتھا کیوں مل کر کام کا انیس بٹے تیس کر رہے کر دیتے ہیں اور کیوں تتھا آر مل کر جو ہے وہ آٹھ بٹے تیس کر رہے کر دیتے ہیں کتنا کر دیتے ہیں آٹھ بٹے تیس کر رہے کر دیتے ہیں تو کیوں کی مزدوری گیاد کرو بچے دھیان سے سننا اگر میں ٹوٹل کر رہا ہوں ٹیس ماننوں تو ٹیس کام کے پیسے کتنے ملے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتا دو پورے کام کے ستہان سو پچاس روپے ملتے ہیں تو ایک کام کے ٹیس دونی چھالیس ہوگا ٹیس پنج ایک سو پندر ہے ایک کام کے جو ہے وہ ڈھائی سو روپے ملنے کا تیہ ہوا ہے اب سمجھئے اگر تیس میں سے انیس کار رہے یہ کر چکا ہے پی اور کیوں جو ہے وہ انیس کار رہے کر چکے ہیں تو بچہ کون آر بچہ آر جو ہے وہ چار کار رہے کرے گا کرے گا یا نہیں اگر ٹوٹل تیس کر رہے ہیں اگر ٹوٹل تیس کر رہے ہیں اور تیس میں سے انیس کار رہے ہیں پی اور کیوں کر چکے ہیں تو تیس میں سے چار کار رہے ہیں جو ہے وہ آر کرے گا تب ہی تو انیس اور چار ملا کے تیس ہو جائے گا اب دھیان سے سمجھئے یہاں دیکھئے پی نہیں ہے اگر میں کہوں تیس میں سے آٹھ کر رہے یہ دونوں کر چکے ہیں تو کیا پی جو ہے وہ پندرہ کر رہے کرے گا تب ہی تو پندرہ اور آٹھ تیس کر رہے ہوگا اگر میں کہوں پی پندرہ کر رہے کر چکا ہے آر چار کر رہے کر چکا ہے پندرہ اور چار انیس تو کیا کیوں بھی چار کر رہے کیا ہوگا تب ہی تو ٹوٹل تیس کام ہوا ہوگا تو پیسے جو ملتے ہیں وہ بچے کام کے ملتے ہیں انہوں نے کہا ہے کیوں کی مزدوری گیاد کریں ایک کام کے ڈھائی سو روپے کیونے چار کام کیے ہیں تو کیا ہجار روپے مل گئے ہوں گے کیونکہ مزدوری جو رہی ہوگی وہ ہجار روپے رہی ہوگی کیا ہو جائے گا ہجار روپے ہو جائے گا دھیان سے سمجھئے ٹوٹل کر رہے ہیں تیس مال لیجئے ٹوٹل کام کے ستا من سو پچاس روپے ملے ہیں تو ایک کام کے ڈھائی سو روپے ہو جائیں گے اگر تیس میں سے انہیں سے یہ دونوں مل کے کر چکے ہیں تو آر نے اکیلے نے چار کام کیے ہوں گے تیس میں سے آٹھ یہ دونوں مل کے کر چکے ہیں تو جو بچہ پی نے پندرہ کام کیے ہوں گے پی اور آر انیس کام کر چکے ہیں تو کیوں نے چار کام کیے ہوں گے پیسے جو ملتے ہیں کام کے پیسے ملتے ہیں اگر ایک کام کے ڈھائی سو روپے تو چار کام کے اسے ہجار ملے ہوں گے اسے بھی ہجار ملیں گے ایک کام کے ڈھائی سو تو پندرہ کام کے کتنے بچہ گناہ کر دینا ٹھیک ہے کوشن نمبر 68 کوشن نمبر 68 ایک بہترین سا کونسپٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا بچے ایمپوڈنٹ مارک کرنا بہت آسان سا طریقہ ہے اس کوشن کا دھیان سے سمجھئے اس لئے کہا ہے اے اور بی کو مل کر کام کرنے میں جتنا سمیہ لگتا ہے اے اور بی کو مل کر کام کرنے میں جتنا سمیہ لگتا ہے اے کو اکیلے وہاں کام کرنے میں چار دن ادھک لگیں گے یہ ایکس دن میں کرتا ہے تو اے جو ہے ایکس پلس چار دن میں اس کام کو کرے گا ٹھیک ہے اور بی کو اکیلے وہاں کام کرنے میں سولہ دن زیادہ لگیں گے تو سولہ دن یہ ایکس پلس سولہ دن کام کرے گا ٹھیک ہے تو بچے جب بھی ایسا کوشن دیا ہو کہ اے پلس بی سے دونوں جگہ کمپیر کیا ہو اے کو اس سے چار دن زیادہ لگتے ہیں اور بی کو سے سولہ دن زیادہ لگتے ہیں تو اس x کی value کو نکالنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں 4 کی گنا 16 میں کرنا اس کا under root نکال دینا تو x کی value 8 آ جائے گی کتنی آ جائے گی x کی value 8 آ جائے گی یعنی دونوں مل کے 8 دن میں کریں گے a اکیلا 12 دن میں کرے گا 8 اور 16 b اکیلا 24 دن میں اس کام کو کرتے گا تو دیکھنا انہوں نے کہا ہے یادی وہ دونوں مل کر کام کریں تو کام کو پورا کرنے میں کتنا سمیلیں گے تو سوال کا جواب جو ہے وہ 8 دن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 8 دن اس question کا جواب ہو جائے گا question number 19 آپ لوگوں کے سامنے ہیں فٹا فٹا مجھے بتائیے کیا ہوگا اس کا بالکل صحیح جواب question number 19 آپ لوگوں کے سامنے ہیں جلدی سے بتائیے کیا ہوگا اس question کا بالکل صحیح جواب ہمیں ایسا رہے گا دوست ہمیں ایسا دیکھئے ا جتنا کام چار دن میں کرتا ہے ا جتنا کام جو ہے وہ چار دن میں کرتا ہے ب وہی کام جو ہے وہ پانچ دن میں کرتا ہے ب وہی کام جو ہے وہ پانچ دن میں کرتا ہے یہاں سے ا اور ب کی efficiency ہم لوگ نکال لیں گے میرے دوست تو وہ پانچ بٹے چار آ جائے گی آگے کیا کہا ہے ب جو کام چھے دن میں کرتا ہے ب جو کام چھے دن میں کرتا ہے سی وہی کام سات دنوں میں کرتا ہے سی وہی کام سات دنوں میں کرتا ہے تو ب اور سی کی کاریچھمتہ نکال لیں گے سات بٹے چھے آ جائے گی اب دیکھئے آگے بتائیے کوئی کام جو ا ایک سفتہ میں کرتا ہے وہے سی کتنے دنوں میں پورا کرے گا اب دھیان سے سنیے ب یہاں کتنا کام کرتا ہے چار یہاں ساتھ دونوں کا ال سیم اٹھائیس ہو جائے گا تو یہاں ساتھ کی گناہ کر لیجئے یہاں ساتھ کی گناہ کر لیجئے اٹھائیس بنانے کے لیے آپ نے ساتھ کی گناہ کر دی یہاں چار کی گناہ کر لیجئے یہاں چار کی گناہ کر لیجئے تو اٹھائیس بنانے کے لیے آپ نے یہاں چار کی گناہ کر دی یہاں بھی بی کی ویلیو اٹھائیس یہاں بھی بی کی ویلیو اٹھائیس ہو گئی تو دوست ہو گیا کوششن اے کی کارے چھمتا کتنی ہے اے ایک دن میں 35 کارے کرتا ہے بی ایک دن میں 28 کارے کرتا ہے اور سی ایک دن میں 24 کارے کرتا ہے اس نے کہا ہے جو ایک سپتہ میں کرتا ہے اگر اے ایک دن میں 35 کام کرتا ہے تو ایک سپتہ یعنی سات دن میں کتنا کام کرے گا اتنا کام کرے گا تو اس کام کو سی کتنے دن میں کر دے گا 24 کام ایک دن میں تو اتنا کام کتنے دن میں تو آپ کہیں گے ساتھ پنجھ پینتیس کو پانچ ہنسل تین ستیہ اکیس اور تیم چوبیس ہو جائیں گے تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا چوبیس دھائیں دو سو چالیس اور پانچ دو سو پینتالیس ہو جائے گا سوال کا جواب جو ہو جائے گا سوال کا جواب جو ہو جائے گا بچے دس سہی پانچ بٹے چوبیس یو پی جات دو منٹ کا ویٹ کر لے میرے دوست دو منٹ کا ویٹ کر لے سوال کا جباب کیا ہو جائے گا دس سہی پانچ بٹے چوبیس ہو جائے گا ٹھیک ہے شلیہ آگے بڑھتے ہیں آج کا لاشٹ کوششن یہ آپ کے لیے ہومورک رہے گا یہ آپ لوگوں کے لیے ہومورک رہے گا کمنٹ بوکس میں بتانا ایک بٹے چار کام دس دن میں تو پورا کر رہے چالیس دن میں آ جائے گا کیوں چالیس دو بٹے پانچ کر رہے چالیس دن میں تو پورا کر رہے سو دن میں آ جائے گا اور آر تہرہ دن میں سب سے پہلے کر رہے کون کرے گا سب سے پہلے کر رہے کون کرے گا کچھ کرنا نہیں ہے جو سب سے پہلے چار کی گناہ ادھر کرو گے تو پورا کر رہے چالیس دن میں اس کا دو بٹے پانچ کر رہے چالیس دن میں تو پورا کر رہے نکال دینا ایک بٹے تین کر رہے تہرہ دن میں تو پورا کر رہے نکال دینا کون سب سے پہلے کر رہے کرے گا یہ جسٹ آپ سے پوچھا ہے ایک بچے نے پوچھا تھا question number کونسا تھا question number کونسا تھا سرسٹ تھا question number question number کونسا تھا بھائی ایک بھائی نے یہ والا پوچھا ہے دیکھ دوست P کی کاریچمتہ کیوں سے تین گونی ہے تو P کیوں سے تین گونی ہے ایک کام کرتا ہے تو یہ تین کام کرتا ہوگا اگر کاریچمتہ کا نپات تین ہے تو دنوں کا نپات ایک تین ہوگا اس نے کہا ہے کسی کام کو کیونکہ تلنا میں اٹھالیس دن پہلے سماپت کرتا ہے تو اس سے کتنے دن پہلے سماپت کر رہا ہے میرے حساب سے دو دن پہلے اس نے اٹھالیس دن کیا ایک پارٹ کی ویلیو چوبیس آئے گی اگر ایک پارٹ کی ویلیو چوبیس ہے تو ایک پارٹ کی ویلیو چوبیس آگے تین پارٹ کی ویلیو بہتر آگے یعنی یہ کام کوئی کام چوبیس دن میں کرتا ہے یہ اکیلا کوئی کام بہتر دن میں کرتا ہے اگر کوئی کام چوبیس دن میں کرتا ہے ایک دن میں تین کار رہے کرتا ہے تو چوبیس دن میں بہتر کار رہے کرے گا اگر میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں ایک دن میں ایک کار رہے تو بہتر دن میں بہتر کار رہے کرے گا کرے گا یا نہیں یعنی ٹوٹل کار رہے کیسے بھی نکال لو بہتر کار رہے تو ٹوٹل آ جائے گا جب دونوں ملیں گے تو ایک دن میں چار کریں گے تو اٹھارے دن ٹوٹل آ جائے گا میرے دوست اٹھارے دن ٹوٹل آ جائے گا میری بات سمجھ میں آ گئی کیسی لگی کلاس جرور بتائیے گا کیسی لگی کلاس جرور بتائیے گا کل جو چپٹر ہوگا وہ بچے پائپ تتھا ٹنکی کرا رہا ہوں گا اور پائپ تتھا ٹنکی میں دیکھ رہے ہوں گے بلکل اسی پیٹن پہ ہے وہ چپٹر بھی اور بہت جلدی ہم لوگ اسے ختم کر لیں گے آپ لوگ ایک بار پڑھ کے آئیے گا پائپ تتھا ٹنکی کرنے میں ہم لوگوں کو پھر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کا جواب جو ہے وہ کمنٹ بوکس میں دیجئے گا کیسی لگی کلاس جرور بتائیے گا ٹائم زیادہ نہیں ہے مل لگا کے پڑھائی کریے دن رات ایک کر دیجئے سونا تیاغ دیجئے بہت کم سوئیے بچے اور ٹائم ویسٹ مت کریے کسی بھی چیز میں ٹائم ویسٹ مت کریے ٹھیک ہے دوست بہت آرام سے پڑھئے اور ابھی بہت سمیہ ہے امپرومنٹ ہوگا اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارے نمبر نہیں بڑھ رہے ہیں موک ٹیسٹ لگائیے ابھی بہت سارے چپٹر بک سولیشن میں بچے ہوئے ہیں طریقہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں کل جو ہے وہ پائپو ٹنکی کرانے والا ہوں تو آپ لوگ پائپ ٹنکی کی ویڈیو دیکھ کے آئے انکس سر کی اور وہاں سے کونسپٹ کلیر ہو جائے گا یہاں آکے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی چپٹر بلکل فینس ہو جائے گا بڑھی ہاں طریقے سے ٹھیک ہے ایک بار اگر من کرے تو کلاس کو لائک کر دے نا بچے ملتے ہیں کل شام کو نو بجے ایک بہترین بک سولیشن کے ساتھ نو بجے والا پریکٹس سیٹ اب نہیں ہوا کرے گا اب جو ہے بچے نو بجے کی جگہ اس پریکٹس سیٹ کی جگہ آپ لوگوں کا بک سولیشن ہوا کرے گا یہ دوست اوکے ٹاٹا بائے بائے گوڈ نائٹ